السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول نمکین پانیوں کا سفر بائی منم ملک کی یہ گیارویں قسط ہے حاکم اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا اور سبا کے چہرے پہ ہوایاں اڑنے لگیں تھیں اللہ یہ تو کل ہاری لے گیا اپنے ساتھ کہیں مار تو نہیں ڈالے گا اسے وہ وہیں تاریخ سہن میں کھڑی ہاتھ پھونکنے لگی ارے وہ تو جیسی بھی ہے مگر حاکم کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اے اللہ تو ہی میری مدد فرما میں تو بس تاجور کو حاکم کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی اسے جان سے مارنے کا ارادہ تھوڑی ہی تھا میرا وہ پریشانی سے یہاں وہاں چکر کٹنے لگی تھی میں تو پیچھے بھی نہیں جا سکتی حاکم اب کہاں کچھ سنے گا اور صدام اسے پتا چلا تو تاجور نہ سئی حاکم تو اس کا سگا بھائی ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا وہ پونچی آواز میں بڑھ بڑھائی سر پیٹ رہی تھی کھیل اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا وہ چاہ کر بھی اب اسے اپنی مرزی کا موڑ نہیں دے سکتی تھی یہ تو کوئی حد سے زیادہ جذباتی نکلا جتنا بے وکوف اتنا ہیں یا اللہ تاجور اسے نہ ملے مگر ملے گی کیسے نہیں اے اللہ وہ ایسے شخص سے نہ ملتی ہو جس سے حاکم کے تیش میں اضافہ ہو مگر اب وہ کہاں کچھ دیکھے گا غلطی تو تاجور کی ہے مگر اس کی اتنی بڑی سزا تو سبا خان دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے وہیں کھڑے کھڑے اپنی دعایا کلمات میں اضافہ و ترمیم کیے جا رہی تھی حاکم اسے زمین کھود کر بھی نکالے گا پھر اسی زمین میں دفن کرے گا وہ سر پکڑ کر رہ گئی نہ جانے اب کون سا تماشا ہونا تھا یا کوئی طوفان آنا تھا رات بیٹ رہی تھی شب جمعیراج سے ایک شب قبل حاکم اور تاجور چائے پی رہے تھے دونوں کے درمیان نامعلوم سی خاموشے کی دیوار حیل تھی بظاہر دیکھنے میں وہ دونوں بلکل ٹھیک نظر آتے تھے لیکن ان دونوں میں صدیوں کے فاصلے تھے جنہوں نے ان کو یوں بنا دیا تھا جیسے دو شناسہ اجنبی حاکم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے تاجور کی طرف دیکھا پھر سنجیدگی سے لبکشائی کی میرے دوست کے گھر پہلا بچہ ہوا ہے بہت خوش ہے وہ جس کی مٹھائی میں لائیا تھا تم کل میرے ساتھ ان کے ہاں مبارک بات کے لیے چلنا میں؟ تاجور نے تصدیق چاہی ہاں اس کی بیوی بھی آئی تھی ہمارے بیٹوں کی دفع تم چلوگی تو اچھا رہے گا وہ بھی اسرار کر رہا تھا یہ حاکم کا خاص توستہ تاجور بھو خوبی جانتی تھی ٹھیک ہے اسے کیا اعتراض ہونا دونوں میں مثالی محبت ہے شادی سے پہلے وہ خاص راضی نہیں تھا مگرہ وہ بے حد خوش ہے کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ورنہ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح کا وہ صبر اور حساس بندہ شاید اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے حاکم یقیناً ان کی محبت سے متاثر ہوا تھا ورنہ وہ تاجور کے سامنے باہر کے کسی بندے کا ذکر شاز ہی کبھی کرتا تھا محبت خوش قسمت لوگوں پہ ہی مہربان ہوتی ہے اور خاص کر ان لوگوں پہ جو خود اپنی زنگی میں اسے چاہتے ہوں کبھی کبھار محبت کو بھی دعوت دے کر بلانا پڑتا ہے اس کے لئے اس طواجی زنگی میں ذرف کا بڑا عمل دخل ہے تاجور بے تاثر سے لہجے میں بول رہی تھی جیسے کہ اس چیز کو سامنے پا کر تبصرہ کر دیا جاتا ہے حاکم نے اس کے لفظوں پہ غور کیا ہاں مگر تب وہ سمجھنے پہ دیار نہیں ہوتا مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا شاید رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے حاکم رشتے آسانی سے بس سمجھوتے کی نظر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ بھی سمجھوتے کی زنگی گزار رہے حاکم چونک گیا آپ نے ہی تو کہا ہے وہ محبت کرتے اپنی بیوی سے پھر سمجھوتے کا کیا سوال سمجھوتا تو وہاں ہوتا ہے جہاں رشتہ چل بھی نہ پا رہا ہو اور ختم کرنا بھی مشکل ہو اور اکثر یہی ہوتا ہے چپکے سے ہتھیار ڈال دینا کوئی آخر کب تک حالات سے لڑ سکتا ہے تاجور ناکنوں کو کھرچ رہی تھی اسے خبر نہیں تھی حاکم کے ذہن میں آج کل کیا عدہ مچائے رکھتا ہے اس کو تو بہیسی کہتے ہیں انسان ہو کر کسی کے جذبات کبھی نہیں مر سکتے حاکم کے موں سے ایسی بات تاجور گویا کسی معصوم سے بچے کی سوال پر مسکرائی حاکم اٹھا سمجھتا تھا تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ بہیسی کون کرتا ہے بلکل یہی بات حاکم خوشک علاقوں میں بھی کئی طرح کے پودے ہوتے ہیں انہیں بارش سے اپنے سراب ہونے کی امید ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی تو تمام پودے نہیں مرجھاتے تمام کے تمام مٹتے بھی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے اندر سے یہ طلب ختم ہو گئی بلکہ انہوں نے بارش سے امید چھوڑ دی ہوتی ہے انہوں نے اپنی جینے کی راہ نکال لی ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے اپنی زندہ رہنے کی اسباب پیدا کر لیتے ہیں لیکن پتہ ہے حاکم ایسے حالات میں پروان چڑھ کر وہ پہلے جیسے نہیں رہتے نہ بہت سرسبز اور لچکیلے نہ پھلدار وہ کھردرے ہوتے ہیں اور کانٹے دار تو ایسے میں ان کا قصور ہے کہ وہ ایسے کیوں یہ یہ بہیسی ہے نہیں انہوں نے اپنی بقا کے لیے کچھ تو کرنا ہے لڑ کر نہ سہی ہار مان کر ایک جگہ نسے نہ سہی دوسری داجور کسی دور سہرہ کے سفر پر نکل چکی تھی اس کے سامنے دور دور تک ایسے آپ نوسی درفتے جو سکت سمینوں پر اپنا بوجھ اٹھائے اسے تک رہے تھے حاکم کے دل پر اس کی باتیں پہاڑ بن کر گنی تھی بجلی بن کر کودی تھی تم نے اس سمجھوتے میں کہاں سے جینے کیا اسباب پیدا کر لی ہیں داجور ایسے کیا چیزہ جو تمہیں اتنا شانت کر رہی ہے حاکم کے ذہن کی پردے پہ نیلی آگ سی لپکی تھی سام کی دو شاخہ زبان کی طرح اس کے ذہن میں شک پھنکارنے لگا تھا وہ جس دور سے گزر رہا تھا تاجور کی گہری باتیں اسے کھائی میں دھکیل دیتی تھی وہ سباب کی باتوں کے تناظر میں تاجور کی ہر لفظ کو تو رہا تھا وہ سباب کی دان کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے ماتھے پر فٹ کر لی کل کس وقت جانے تاجور نے بات کا حکم نے جواب نہیں دیا تاجور کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے دل میں جلدی آنکھ و ہوا دے رہی تھی اور اس کی دوست کے گھر جا کر تو تاجور کے اندر کئی محرومیوں نے دھواں مچا دیا زندگی اتنی مکمل ہو سکتی ہے واقعی اتنی حسین فقط ایک شوہر کی اپنی بیوی پہ مہربان ہونے پر اپنے ہمسفر پہ جانسار ہونے پر ایک دوسرے کا مان بڑھانے پر اور اہمیت دینے پر شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رشتے میں اللہ نے راحت ہی اتنی رکھی ہے جو یہ زندگی اس دنیا میں جنت لگے تاجور نے اپنی شادی شدہ زندگی کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا یہ حسد نہیں تھا یہ تو دکھ تھا بے وقتی کا عذاب یہ دھواں کروا تھا زہریلا کسیلا جان لیوہ اسے اس دھویاں سے خود کو آزاد کرانا تھا کچھ لوگ تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اتنے کہ دل چاہے ان کی خوش بختی کو کبھی نظر نہیں لگنی چاہیے جمعی رات کی شب سانس کی کپ کپی نہیں جاتی زخم بھرتے نہیں ہیں آنکھوں کے رات کا سانس تھم گیا تھا اندھیرے نے نفس ٹوٹولی تو ہکا عالم تاری پایا خور تاریخی کے سائے میں تمام جاندار دم سادے بھیے تھے اور ان کے ہر اٹھتے قدم کے ننگے پاؤں سے متی لپٹ لپٹ جا رہی تھی اندھیرہ گہرا تھا اور یہ اندھیرہ جانتا تھا کہ پہلی بار جب یہ عورت اس اندھیرے کے حصار میں آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایسی آگ لپک رہی تھی جس کی روشنی مشلوں سے بڑھ کر اس کی رہنما ثابت ہو رہی تھی بغاوت کی روشنی سب کچھ تحس نحس کر دینے کی عزائم ٹوٹی بکھرتی چلتی رکتی درد کے ایک اک ریشے کو کھینچ کر یوں ادھیرتا ہے دل جسم کی ایڑیوں سے چوٹی تک تار سکھ نکلتا جاتا ہے اس پہلی رات کی طرح آنے والی باقی راتیں اور آج بھی گھٹی گھٹی سی سسکی اس کے لبوں سے دامن چھڑا کر فضا میں سنا دی اس رستے پر چلتی ہوئی ہمیشہ آنسوس کے ہم سفر ہوا کرتے تھے درد، کرب، بیمائی کی، بے بسی اور بغاوت کی حمد سرکشی کی مو زور لہر اس کا پورا بدن علاؤ کی زد میں ہوتا تھا اور وہ اندھیرے میں آنچل لہراتی گم کرتی جاتی تھی گم کرتی جا رہی تھی اپنے مسیحہ مقام پر وہاں جہاں اس کے زخم خوردت دل کے لیے مرہم تھا اپنایت کا ایک لمس تھا جہاں گھٹن نہیں تھی پیار کی تھبکی تھی لبوں کی حسی تھی آنسوس ٹپکاتے موتیوں کی قدر تھی اسے اس کے بہت سے ازاد کرانے کے لیے ہاتھ تھے وہ ہاتھ آہنی نہیں تھے ظالم نہیں تھے وہ بغیر چاپ کے اپنے نشان چھوڑتی جا رہی تھی یہ وہ نہیں تھی تاجور حیات ایسی تو نہیں تھی وہ لیکن وہ ایسی بن گئی تھی تاجور حاکم اسے حالات نے یہی بنا دیا تھا جن لوگوں نے اس کی زندگی سے ہمیشہ کھیلا انہوں نے اس کا ذرا سا بھی خیال نہ کیا تو وہ اپنی روح میں قید گھٹن کو باہر کا راستہ کیوں نہ دے روح کی چیخ کھونٹ رکھی ہے آہ بھیجے ہوئے ہوں ہونٹوں میں تم نے بھیجا ہے سہیلی کو جسم کے زخم دیکھ جائے گی روح کا درد کون دیکھے گا اس نے اپنے ذہن سے تمام سوچوں کو کھرچ ڈالا آنسو نوچ ڈالے نفرت سے اسے نفرت ہو گئی تھی اس نمکین گرم جھل ساتے پانی سے مگر یہ تھے کہ اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے شاید یہی اس کا دکھ دھوڑ ڈالتے تھے مگر نہیں اتنی حمد ان میں کہاں تھی وہ پہنچے گئی تھی وہاں نافرمان نہیں رہی تھی مگر زندگی میں پہلی بار یہ زنجیریں توڑنے پہ مجبور ہو گئی تھی اسے وحی کرنا تھا جہاں اسے تھوڑا سا وزن ملے وہ اپنے اندر بھرے دھوئے کو نکال سکے اسے چندہ پرواہ نہیں تھی تاجبر بے خبر تھی کہ ایسی جرت کو ستائش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ایسی جرت کو تجسس کی آنکھ سے بھی نہیں ناپا جاتا ایسی جرت کا فقط ایک پیمانہ ہے ایسے قدم کی تو بس سزا ملتی ہے صرف سزا اور سزا کا وقت ساتھ چڑ رہا تھا یہ رات شکیلہ دستگیر کے گھر پہ بھی تھمی تھمی سی تھی دستگیر گھر نہیں لوٹا تھا شکیلہ اپنے بچوں کو کہانی سنا رہی تھی وہ کہانی سننے سے پہلے سوتے نہیں تھے شکیلہ دستگیر کے انتظار میں کپڑے پہ بیل گارتی جا رہی تھی کسی زمانے میں دو بہنیں ہوا کرتی تھیں ایک لارڈو دوسری شکلو لارڈو کو صرف لارڈ کرنے آتے تھے وہ ہمیشہ اپنی بہن کے سامنے لارڈ کرتی اور محبت بصول تھی جبکہ شکلو بہت محنت کش لڑکی تھی وہ پانی کی بڑے بڑے گھڑے بھر کے دور سے لاتی مال مویشی پالتی اور مردوں کی طرح باہر کا کام کرتی ساری ذمہ داریاں اس کے کندوں پہ تھی اور اسے اپنی بہن لارڈو سے بلا کی محبت تھی شکیلہ ابتدایا سنا کر ایک نظر بچوں پہ ڈالتی مسکرائی تھی اس کے بچے بڑے نماغ سے یہ کہانی سن رہے تھے کیا جانور اسے مارتے نہیں تھے گائے بکری سوال دہر آیا گیا اس کی بیٹی خود بکریوں سے ڈر جاتی تھی وہ ذرا سا مسکرائی اور کیا ان کا اور کوئی نہیں تھا نہیں ان کے والدین وفات پا چکے تھے اس کے باوجود ان دونوں بہنوں کے اندر زندگی جینے کا ایسا ڈھنگ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی تیسرے کی کمی محسوس نہیں کی شکیلہ دھیرے دھیرے سناتی گئی روز سنتے تھے پھر بھی ان کی توجہ میں کوئی کمی نہ آتی انہیں یہ دو بہنوں والی کہانی بہت پسند تھی شکیلہ نے سوئی سے ٹانکہ لگایا اور کہانی آگے بڑھائی شکلو گھر سے باہر زیادہ جاتی تھی اس کے ہاتھ ہمیشہ اکلاٹھی رہتی تھی عادتاً یا حفاظت کے تحت اسے وہ مال مویشی کو بھی قابو کرتی تھی جب وہ باہر گھاس چرانے جاتی لارڈو کی اپنی منمانیاں تھی وہ صرف اپنی مرضی کی مطابق کڑھائی کرنا پسند کرتی رہتی اس طرح اس کے ہاتھ میں زیادہ تر سوئی رہتی تھی شکیلہ کے ہاتھ بینہ رکے چل رہے تھے وہ اپنے گھر سے مطمئن اور خوش نظر آتی تھی وقت نے اس کی شخصیت میں خوبصورتی کا اضافہ کر دیا تھا ایک روز شکلوں نے لارڈو کی ہاتھ میں سوئی دی اور اسے پیار کرتی ہوئے کہا کہ مجھے کسی کام سے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے یہ سوئی تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے جس روز تمہارے ہاتھ سے سوئی گر جائے سمجھ جانا تمہاری بہن مسئیبت میں ہے اور جس روز میرے ہاتھ سے لاتھی گری میں سمجھوں گی لارڈو مسئیبت میں ہے شکیلہ نے کہہ کر بچوں کے چہروں پر پھیلے تجسس کو دیکھنا چاہا اور اسی لمبھے نظر چھوکنے سے سوئی شکیلہ کی انگلی میں کھپ گئی گراہ کر اس نے ہاتھ کھینچا انگلی سے خون کی نننی بوندوں پھر رہی تھی کیا ہوا ممہ اس نے نفی میں سر ہلایا سوئی اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی اور تاجور مسئیبت میں تھی سیاہ آسمان کے افسردہ ستارے دیکھ رہے تھے اب بے خبر عورت کے تاقب میں ایک مرد تھا جو اس کے رادوں سے اگاہی حاصل کر چکا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے آپس میں پیوس تھی اور ان ہاتھوں کے بیچ میں جو چیز اس نے تھام رکھی تھی اس کی دھار تاریکی میں بھی سفاکی سے چمک رہی تھی وہ تیز دھار کلھارا تھا وہی انام جو ایسی صورتوں میں دیا جاتا ہے اس شخص کی آنکھوں کی ازائم بہت ٹھوس اور واضح تھے سفاک بے لچک جسم میں پارا دور رہا تھا آج وہ اسے نہیں چھوڑنے والا تھا جو نجانے کب سے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے جا رہی تھی غصہ دماغ پر چڑھ چکا تھا اور کئی مثالیں اس میں گردش کر رہی تھی وہ تو ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتا رہتا اگر کوئی اس کی آنکھیں نہ کھول دیتا تاجوری حد پار کر سکتی تھی اس کے وہم میں گمان میں یہ آخری چی تھی جو کوشش کے باوجود نہ آتی اس نے صرف حاکم کی عزت کوئی پامال نہیں کیا تھا صرف اس کی غیرت پہ ہی پیڑ نہیں رکھا تھا بلکہ اس نے آج مولوی حیات اور اس کی تربیت کو بھی شرم سار کر دیا تھا کیا اب اسے اپنے باپ کا حیال نہیں آیا تھا اب وہ صورت تاجور سے کوئی شکوہ کرتی نظر نہیں آتی تھی حاکم کے ذہن میں مختلف آوازیں گردش کر رہی تھی تیز سرنگ میں گھستی ہوا جیسا ناقابل برداشت شور تھا سبا کی باتیں اس کی بتائی گئی نشانیاں اور اور دبے پاؤں سانس روکے وہ بلاخر وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں وہ بے خوف و خطر اندر بڑھ گئی تھی اور اب وہ اس کی آواز سنوازے سن پا رہا تھا اندر سے پیلی سے روشنی نمودار ہو رہی تھی وہ کچھ کہتے کہتے سسکیاں بھرنے لگی پھر چوب ہوتی اور ایک بار پھر سے بنبناہر سی سنائی دینے لگتی حاکم کے جسم پہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں رینگنے لگی پھر اس کی خال میں گھس کر کانٹنے لگی اس نے شاید کسی کے کندے پہ سر رکھا تھا کوئی ہمدردی درداشنا بلکہ صرف آشنا وہ کندے پہ رکھے سر کو گالوں ہلکا سا تھپ تھپا کر حوصلہ دیتا ہوگا کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے آنسو ساف کرنے لگتی تھی باہر کھڑے حاکم کے جسم پہ پھر چونٹیاں رینگنے لگی غیرت کے بچھو سے ڈرسنے لگے کن کھجورے آنکھوں اور کانوں میں گھسنے لگے اس کی غیرت کے خون سے پیاسے کلھاڑے پہ دو نام لکھے تھے ایک تاجور کا دوسرا تاجور کے آشنا کا اس کی حمد جواب دے گئی اس کے سامنے پردہ چاک ہو چکا تھا میں نے یہاں تک آنے کا وہ مشکل فیصلہ کیا ہے آپ تو مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے چند قدم آگے بڑھانے پہ حاکم کے کانوں میں تاجور کی الفاظ پڑے کلھاڑی حاکم کے سر پہ پڑی اتنی پاک جگہ اور اتنا خلیص حرکت یہاں یہ جگہ ہی تو ان کے ارادوں کیلئے بہتر تھی آنڈھی و توفان کی طرح اس نے آو دیکھا نہ داؤ پوری قوت سے اندر بڑھتا گیا وہ سینے میں بھنچنے والے انداز میں نیچے بیٹھی رو رہی تھی دھار سے دروازہ کھلا اور لمحے کی ہزارویں حصوں میں جب وہ گردن بھی نہ اٹھا پائی تھی اس نے کلھاڑے سے بینہ جگہ دیکھے بینہ سوچے پوری قوت سے وار کیا وہ اندہ ہو چکا تھا اس نے دوسرا وار کیا یہ بھی نہ جانے کہاں لگا اسے دکھائی نہ دیا غیرت مند حاکم کی دھار کے ساتھ تاجور کی اکتل خراش چیخ رات کے سناٹے کو مزید بھیانک کر گئی اور خون کی وہ چھاڑ سر سے گردن اور جسم سے زمین پر پڑھتے چھینٹے تاجور کٹی سوکھی لکڑی کی طرح پیچھے کی سمت گر گئی خوف سے اس کے لبوں پہ کوئی نام جم گیا اپنے درداشنا کا اپنے مہربان کا زندگی میں ہوئی پہلی غلطی پہلی خطاو سے معاف نہیں کی گئی تھی حاکم کے حکم کے خلاف جانے کی سزا اپنے دل کی سننے کی خطا خود کو ہر بندن سے آزاد سمجھنے کی خطا ایک غلطی کی پاداش میں وہ شاید قتل کر دی گئی تھی شکیلہ کی شکل سیاہ پڑ گئی تھی تاجور نے کہا تا کسی روز تمہارے ہاتھ سے سوئی گر جائے تو سمجھ جانا تمہاری بہن مصیبت میں ہے وہ ساکت بیٹھی ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی تاجور نے نہیں کہا تھا شکلوں نے کہا تھا دستگیر کمرے میں داخل ہوا اور بد بنی شکیلی کی تصحیح کرتے ہوئے اس کی جانے پڑھا شکیلہ جیسے ہوش میں آئی تھی ہاں اسے سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا بھو رہی تھی تم آگے دستگیر انگلی پہ خون کی بونت جم رہی تھی ہاں آنے میں کچھ دیر لگی ہے کچھ کہا تھا تم نے یہی کہ کہانی سنات سے ساعت دے تم خود کو اس کا حصہ سمجھنے لگتی ہو یہ جملہ تاجور کا نہیں شکلوں کا تھا میرا دل بہت بوجل ہو رہا ہے وہ تاجور اس کی آنکھوں کے کٹورے پانیوں سے لبریز ہو گئے دستگیر نے جیکٹ اتارنا ترک کر کے اس کی طرف قدم بڑھائے کتنی دفعہ منا کیا کہ رات کے وقت اتنی دکھی کہانیاں بچوں کو مت سنایا کرو تم بیٹے بیٹے خود پر سوار کر لیتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے جھٹک تو اپنے وہم کو دستگیر نے اس کے سر کو سہلایا آنکھیں چھلک گئیں نہیں پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہے اور میری سوئی شکیلہ نے آنسو چھپانے کو سر جھکایا تلاش میں نظریں دوڑائیں یہ ایک فرضی قصہ ہے شکیلہ تم اور تاجور اس کے گھردار نہیں ہو چلو اٹھو بچوں کو سلاؤ شاباش دستگیر نے حوصلہ دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو باہوں میں اٹھایا اور بیٹ کی جانے بڑھ گیا شکیلہ کے ہاتھوں میں لرزش تھی دل رات کی مانت من من بھاری ہو رہا تھا وحشت سے دونوں کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئیں تھیں تاجور کی پتھرائی آنکھیں بے نور ہو رہی تھیں خون خون سرخ سا مٹی میں جذب ہوتا سیاہ سا اور شدید تکلیف آہ تکلیف تکلیف ہو رہی ہے اببہ اببہ بہت تکلیف تاجور کی لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے تاجور چند سال کی بچی تھی وہ مولوی حیات سے کہہ رہی تھی کہ ٹوٹے پوٹے ادھورے لفظوں میں اور مولوی حیات سمجھ جاتے تھے وہ سمجھ رہے تھے جگہ تھی مولوی حیات کی کچھی سبز مسجد چراخ کی لرزتی لو خجور کی چھڑیوں سے بنا وہ سیدھا مسلح اور لوگ تھے تین تاجور حاکم اور وہ تیسرا انسان جس نے حاکم سے آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی وہ اسے نہیں مار سکتا تھا جسے وہ پہلے ہی مار چکا تھا دوسری بار مارنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا تاجور کے اببہ مولوی حیات دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تاجور کی نیم و آنکھیں دیکھ رہی تھی مولوی حیات کی سفیج چمکتی داری سے خون کے کترے ٹپ رہے تھے ان کا چہرہ خون خون ہو رہا تھا اببہ تاجور نے کرا کر بکارا اپنے اببہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تکلیف تھی بے انتہا جان نکلنے کی تکلیف خون نکلنے کی تکلیف خون بہنے کی تکلیف اببہ کے رنگین چہرے کی تکلیف حاکم کی ہاتھ سے کلھاڑی گر چکی تھی مولوی صاحب کے مرنے کے بعد گاؤں میں ندی کنارے بستی میں پکی مسجد بن گئی مگر ایک ایک منظر چیخ اٹھا کہ وہ کون ہوتا ہے یہ سمجھنے والا مولوی حیات کہیں نہیں تھے مٹی سے بنی اس مسجد کے ذرہ ذرہ میں چھت کے ایک اکتنکے میں مسلح کے ایک اکبل میں تاجور کی آنکھوں میں اور چراہ کی روشنی میں ہر سمت مولوی حیات ہے ہر طرف مولوی حیات اببہ کی طرف بڑھتا تاجور کا ہاتھ زمین پہ گر چکا تھا اببہ کی صورت خون آلود ہو چکی تھی تاجور کا یہ سمجھ ہوتا تھا اببہ سے معایدہ کر کے اس نے اپنے جینے کے اسباب نئی طریقے سے پیدا کر لئے تھے تکلیف جانور کو ہو تو وہ بھی چیخ اٹھتا ہے اور اگر یہی چیخ انسان کے اندر دبا دی جائے تو حاکم گھٹنوں کے بل گرا تھا اس نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں تباہ کر ڈالا تھا ہر چیز سمیٹ کر آگ میں جھونک دی لہو میں ٹہنی ڈبو کر قصہ گو لکھے گا اپنی اپنی ذات کی قفص میں قید ایک تعلق کی زنجیر سے بندے لوگ جو اپنے ارد گرد کے اناصر کے ہاتھوں کٹ پتلیاں بن کر کبھی اپنی زدواجی زنگی کا سکھ نہیں لے پائے تھے وہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا سارا غرور تنتنا جھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا اس کے سامنے لوگوں کا حجوم تھا جو جنازے میں شرکت کے لئے جمع ہو رہے تھے حاکم سے مل رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے مگر وہ نہیں سن رہا تھا وہ سن نہیں پا رہا تھا اس کا وجود سن تھا جیسے وہ پیرالائز ہو گیا ہے اس کی حصیات مر چکی تھی جیسے ہر سخت ختم ہو چکی ہے ایک پیراغراف حاکم پر وہ ایک حیر متوقع شخصیت کا مالک انسان تھا اسے زندگی گزارنے کا ڈھبنی سکھایا گیا تھا اس کی تربیت ان حطوط پر کی ہی نہیں گئی تھی کہ وہ رشتوں کی برتنا سیکھ پاتا انہیں سینچ کر رکھ سکتا اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا کہ جلدباز انسان ہمیشہ خسارے کٹھے کرتا رہتا ہے وہ حلال پر یقین رکھتا تھا مگر اس کی سب سے بڑی خامی اسے دکھائی نہیں دی تھی غصہ وہ حرام چیز ہے جو اس کے خون میں شامل تھا جس نے اس نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا تھا حاکم شخصی طور پر اتنا ہی کمزور تھا کہ جتنا ہوا کے زد میں آیا خزان رسید پتا اسے مضبوط فیصلے کرنے آتے تھے لیکن اس کے جذبات ہمیشہ غلط دھارے پر بہتے تھے حاکم وہ انسان تھا جس کی بیوی کو زندہ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے مردائیں انسان سے ہم کلام ہونے کی ضرورت پڑ گئی تھی ایک نگاہ تاثب حاکم پر دو آنسو حاکم پر اگلی صبح حاکم کے گھر کے تمام منظر بچ چکے تھے طوفان آ کر گزر گیا تھا اور یہ اس کے بعد کا وقت تھا جس کے احترام میں خاموشی آنکھیں مود کر بیٹھ گئی تھی کچھ بھی ہمیشہ ویسا نہیں رہا تھا جیسے سوچا جاتا تھا حاکم اسے ایک گھڑے میں دفن کرنے گیا تھا اسے خبر نہیں تھی کہ جب انسان ایک گھڑا کھو دتا ہے تو اس کے گھڑے کے قریب ہی زمین کا مو خود بخود کھل جاتا ہے یہ شکاپ خود اسی انسان کیلئے ہوتا ہے اور حاکم اس کھوئی میں جاگ گیرا تھا اگلی صبح حاکم کے گھر کے سہن میں میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں صرف سکوت تاری تھا گھر کے کچھ افراد رو رہے تھے اور جسے رونا چاہیے تھا اس کی آنکھیں سوک چکی تھی قدرت نے اسے بڑی سخت سزا دی تھی ارد گرد عورتیں دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے لبوں پہ کوئی سوال نہیں تھا کوئی بات نہیں فقط ایک چپ کی بکل ایک الودائی خاموشی ایک نئی کہانی کو جنم دینے کے لیے ایک کہانی یہیں ختم ہوئی کرم الہی نے اپنی جیب کو بار بار تھپ تھپ آئیتا دبے دبے جوش کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا جیسی قیمتی مطا اس نے حاصل کر لیو گھر پہنچ کر اس نے جیب میں ہار ڈال کر اسے ہاتھوں میں لیا اور خوش ہوا پھر اپنی دیوار سے سر نکال کر اپنی پڑوسن کے گھر جانکا چندہ او چندہ کدھر مر گئی آخر بات سن اس نے اپنی مقصوص روپدار آواز میں اسے بلایا وہ جتنا کمزور اور بیمار نظر آتا تھا آواز اتنی ہی دمدار ہوتی تھی تین گھروں تک سنائی دینے والی کیا بات ہے چچا کیوں چلا رہے کپڑے دھو رہی تھی دیکھو ہاتھ پانی سے برف ہو کر اکڑ گئے چندہ نے اپنے گلاوی پڑھتے ساف ہاتھ آگے کیے سرما میں نلکے کا پانی بہت تھنڈا ہو جاتا تھا تو تجھے کس نے کہا ہے تو تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال پانی گرم بھی ہو سکتا ہے گرم الہی نے اس کی کمکلی پہ ڈپٹا کہاں چچا آدھی سوکھی آدھی گیلی لکڑیوں کو جلا کر گھنٹا سرکھا پانی سے اچھا ہے بندہ یہ تھنڈی برداشت کر لے رہنا تو ہمیشہ کہل اور سوس چندہ کو سمجھانا فضول تھا حیر مجھے بھلانے کی وجہ چندہ دیوار پہ بیٹھ گئی ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ہاں دیکھ میں کچھ لایا ہوں کرم الہی نے پلاسٹک کا کاغذ آگے کیا جس میں جھمکے اور کنگن جیسی چیزیں نظر آ رہی تھی چندہ غور سے دیکھنے لگی ہاں یہ کیا ہے وہ سفید چمکتے زیورات کو دیکھ کر حیران ہوئی یہ زیور ہیں چاندی کی زیور یہ بالیاں یہ جھمکے اور چوڑیاں میں چوک پہ گیا تھا آج وہاں سے لایا ہوں اس نے خوشی سے چندہ کو بتایا جس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی وہ تو مجھے بھی نظر آ رہے مگر کس لیے اپنی لیے کیا چندہ کموں کھل گیا چاچا مانا کہ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کا دماغ بچوں جیسا ہو جاتا ہے مگر ایسی حرکتیں تو بچے بھی نہیں کرتے وہ یکا یک ناراض ہو گئی کیا مطلب ہے تیرا غلط کیا ہے اس میں کرم الہی بگڑ کر بولا صحیح کیا اس میں یہ تو اپنے لیے لائے اب تو یہ چاندی کی جھمکے ہار پہنے گا کیوں اپنے تماشے بنوانے لوگ ہنسیں گے تم پر ارے کرم الہی بدک گیا پھر دانت پیس کر اس کی عقل پہ ماتم کیا لگتا ہے سردی صرف ہاتھوں پہ نہیں تیرے دماغ پہ بیٹھ گئی ہے کمبخت میرا دماغ اتنا بھی خرام نہیں ہوا یہ میں اپنی ہونے والی دلہن کیلئے لائے ہوں کچھ نہ سوچا سمجھا بس جو اموں میں آئے بک بک شروع کرم الہی نے تاو کھا کر اسے آڑے ہاتھ ہو لیا چندہ نے پہلے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اپنی عزت افسائی سنے پھر کل کل ہنستی چلی گئی ارے واہ تم بھی کمال کرتے ہو کرم الہی کوئی جواب ہی نہیں جہاں کوئی اثار بھی نظر نہیں آرے وہاں تو اپنی تیاریاں کرتا پھر رہے حضور میں اڑانے کے لیے بہت پیسے درباز واہ اثار کیوں نہیں وہ چمک کر بولا مجھے کون انکار کر سکتا ہے اور دنیا میں رشتے بارہ ہزار یہ تو میں کھل جلد بازی نہیں کر رہا ورنہ چاہوں تو آج ہی نکاہ پڑھا کر لیا ہوں چندہ ناک پر اسے مکھی اڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی وقت آنے پہ دیکھ لوں گی بلحال تو میں سوچ رہی ہوں جتنے پیسے تو لگا کر لیا ہے یہی اگر مجھے دے دیتا تو میں اپنے لئے ضرورت کی کئی چھوٹی موٹی چیزیں لے آتی چندہ نے اپنا حصل افسوس باہر نکال دیا کرم الہی نے پہلے اسے دیکھا پھر پلاسٹک کے کاغذ کو جیب میں رکھا ایک بات سنتی ہے چندہ چندہ کو مخاطب کیا وہ پاؤں چلا رہی تھی تو ماکول لڑکی ہے مگر تیرے اندر یہ جو لالچ ہے نا یہ میرا دل سارکے رکھ دیتا ہے کرم الہی نے ناغواری سے بات مکمل کی چندہ زور سے ہنستی لالچی نہیں ضرورت مندو کتنی خدمت کرتی ہوں تیری کھانا پکانا کپڑے دھونا ورنا تو آج تک کسی کے ہاتھ زہر کھا کے مر چکا ہوتا تیرے دلہن بھی تو اس گھر میں میں ہی لاؤں گی اس نے ایک اکر کے انگلیوں پہ حسان گنوائے ایک بات بتا تو اپنے شوہر کو کیوں نہیں کہتی ذمہ داری ہے تو اس کی جو تجھے چاہیے ہوتا ہے اس سے کہا کر کمائی کہاں جا رہی ہے اس کی چھوڑ چچا کون سے کسی باتشاہ کا بیٹا ہے میں تو اپشتا رہی ہوں محبت کیا کی نصیب ہوڑے بس اس کے ساتھ وہ واویلہ ہی ایسا ہوتا ہے اکل کو کوئی سمجھائی نہیں دے رہا ہوتا آندھی کانی دکان لگائی ہے وہ بھی چند سکھے کما پاتا ہے ہاں چندہ بیزار لگتی تھی یا کرم الہی کے سامنے نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی کرم الہی کا وہ واحد سہا رہا تھی اور اس کی گلڈ بک میں شامل بھی اس لئے سر جھٹک کی اس کا دل رکھنے کو بولا اچھا چھا دل بلا مت کیا کر میں وعدہ کرتا ہوں تجھے بھی زیور بنوا دوں گا وہ بھی چاندی کا نہیں سونے کا ہاں سچی چندہ کی بات سے کھل گئیں کرم الہی کی تائید پہ اس کا جوش و خروش بیٹھنے لگا لیکن تو کہاں سے بنوا کر دے گا دل بہلاوے کی باتیں ہیں ورنہ سونے کا بھاو پتہ بھی ہے تجھے اس تہہ زائیہ کہہ کر بجی بجی سے نظر آنے لگی مجھے تو نے کنگلہ سمجھ رکھا ہے کیا اکیلا دم ہوں کھانے والا اور اتنی زمین ہے میری ٹھیکے کے پیسے لگ اور اگر دو کنار بھی بیش دوں تو سونا پہنے کا لگ دیکھنے کا لگ وہ مالک ہے اور کسی پہ کرم فرماتا ہے کرم الہی کہہ کر جھوم اٹھا چندہ کی آنکھیں چمکی کتنا بڑا دل ہے تیرا سچ کہوں تو میں نے آج تک تیرے جس آدھ بھی نہیں دیکھا چندہ کی سن کر ہی رال ٹپ کی تھی بس اپنے نام کا واہع دوں یہ تو اللہ نے بس دل دیا دل والی نہیں سوچتا ہوں اولاد ہوتی تو آج عیش کرتی اس لیے تو لوگوں کی نظریں ہیں میرے پنٹیں پر وہ کہہ کر افسردہ سا ہو گیا آخری بات پہ چندہ کوئی یقین آیا ہو یا نہیں مگر وہ سوچ میں ضرور پڑ گئی تھی کہتا تو تو سچ ہی ہے مگر چل شکوہ نہ کیا کر اللہ نے تیرا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے نا ہمیں ہم اور ہمارے بچے بھی تو تیرے ہی بھی ہیں نا ایک عدا سے گہری لگاوٹ سے بولی کر ام الہی کا دل کھلوٹا اللہ سے شکوہ کرنے والا انسان کون ہوتا ہے یہ تو بس میں اپنے دل کا دکھ بیان کرتا ہوں ویسے سیانے کہتے ہیں زنکی میں کچھ ہونے والا ہو تو اللہ وہ بات دل میں پہلے سے ڈال دیتا ہے اب وہ انسان پر ہے کہ سمجھ سکے یا انجان رہے عمر کے سسے میں پہنچ کر تو اب میں سمجھ ہی سکتا ہوں وہ اپنے باتوں میں کھو کر اپنی تخلیق کردہ دنیا میں سفر پہ نکل چکا تھا چندہ اکتا گئی مگر پوچھنے کے سوا کیا چاہ رہا تھا اور تجھے کیا محسوس ہوتا ہے کرم الہی یہی کہ میرا گھر بہت جلدہ باد ہونے والا ہے کوئی تو سبب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے جب میں ہیر کہتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ میری ہیر بھی کہیں آسوا سے جو بس آنے والی ہے توبہ چندہ نے سر پہ ہاتھ مارا کہ وہ بھی کس کی باتوں میں آ جاتی ہے چچا ایمان سے بتا تجھے لگتا نہیں کہ کچھ چیزیں اپنے وقت بھی اچھی لگتی ہیں میرا مطلب ہے کیے سمجھ گیا تیرا مطلب وہ بردباری سے اس کی بات کاٹ کر بولا وہ تو خدا ہے نا بڑا مہربان جب بھی وہ وقت لے آئے اس کی اختیار میں ہے کرم الہی نے چندہ کی بے بسی کا مزاق اڑایا اور ہنستے بھی عجیب تھپ تھپانے لگا آج کل اچھل اچھل کر کھانسنے کی بیماری سے کچھ حفاق کا تھا اچھا ٹھیک ہے بس یہ یاد رکھنا کہ میں تو کچھ سونے کا ہی لوں گی اسی خوشی میں اور مجھ میں تیرے جتنا سبر نہیں کہ وقت آنے کا انتظار کروں بس تو جلد از جلد مجھے گہنے بنوا دے چندہ کی سوئی بہین اٹکی ہوئی تھی کرم الہی پورے اسرار سمسکر آیا اب اتنا وقت بھی دور نہیں ہے بگو میرا کرزدار ہے پورے پانچ لاکھ اس نے اپنی بیٹے کی لئے لیے تھے وہ اب کہہ رہے کہ اس کا پتر بھیج رہے میں لے آؤں تو پھر ساتھ چلنے میرے سنار کے پاس اس نے کھلے دل سے آفر کی چندہ دھپ سے نیچے گودی کون کون بگو وہ حیرت زدہ سے بولی تو نہیں جانتی اسے وہ اس دن آیا تھا نا میرے پاس جو مجھے حکیم کے پاس لے کر گیا تھا اچھے تعلقات ہیں میرے اس سے اسی نے دینے ہیں میری اب تک کی ساری جمع پونجی کرم الہی کے بتانے پر چندہ کی آنکھوں میں اس آدمی کا سراپہ گھوم گیا یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی اس لیے بھی چندہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو عجیب سی ناغواری اتری تھی چندہ کی بلاز جو سے جو بھی محسوس ہو اس نے فوراں سر چھٹکا لیکن یہ کرم الہی جو کہہ رہا تھا وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اگر یہ واقعی جھوٹ نہیں تھا تو اس سے پہلے چندہ واقعی کرم الہی کو محس باتوں کا آدمی سمجھتی رہی تھی آج پہلی بار چندہ کو کرم الہی حقیقت میں سونے کا انڈا دینے والی مرگی لگ رہا تھا یا اس مرگی کا اصلی مالک سمی کی گھر خوشیوں کی موسم دستک دے رہے تھے موین کی پٹیاں ادھر چکی تھیں وہ پہلے سے اچھا بھلا تھا ایک بار پھر گھر میں نکاح کا ذکر چل نکلا تھا اس سارے وقت میں شاید پہلی بار ہر ایک کی ہونٹوں پہ ساندھی مسکراہر تھی خود سمی کی لبوں پر بھی موین میں ذرا سی تبدیلیوں سے خوش آئند لگ رہی تھی سرما عملتاس کی چوٹیوں سے جھولتا نیچے تک لٹک آتا سمی کے کانوں میں رس کھلی سی سرگوشی کرتا تھا سرما اس کی لئے لگی سیزن ثابت ہونے والا تھا اس کی زنگی کا اہم دور اسی کے اختتام سے شروع ہونے جا رہا تھا باہر بچیوں کے چہکنے کا شور سنائی دے رہا تھا سانیا ان سے چونچ لڑا رہی تھی سمی اندر بیٹھی ہوئی تھی مظفر کی کال تھی بھائیوں پہ پہلا حق بہنوں کا اس لئے ہوتا ہے کہ بہنوں کی دعائیں ہمارے ہم قدم ہوتی ہیں تم لوگوں کی دعاؤں سے ہی مجھے بہت اچھے پیکج پہ کام مل گیا ہے میرا ایک خواب بہت کوششوں کے بعد پورا ہو ہی گیا مظفر مطمئن تھا اممہ اور سانیا نے اسے ٹھیک کہا تھا اسے ان سب کے لئے کیا گیا چھوٹا سا کام بھی بہت فرد بخشتا تھا اللہ تمہارے ہر خواب پورے فرمائے مظفر تم اممہ ابا ہمارے بلکہ پورے خاندان کیلئے بہت قیمتی اساس آؤ میں تو میں اپنی زندگی میں بہت کامیاب اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں سمی نم آنکھوں سے صد کے دل سے کہہ رہی تھی وہ اور مظفر بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی میں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ رہے تھے انہوں نے اوپر تلے کے بچے ہونے کے باوجود کبھی لڑائی نہیں کی تھی ایک دوسرے سے نہ کھینچہ تانی مظفر کے سعودیہ جانے کے بعد کتنے دن وہ چھپ چھپ کر روتی رہی تھی میں کچھ وقت بات کا سوچتا ہوں تو سب کچھ بہت بدلہ بدلہ سے محسوس ہوتا ہے اما ابہ نے ہم سب کو بہت محنت سے پالا ہے میں انہیں بہت سکون پہنچانا چاہتا ہوں سمی مسکرہ دی تمہاری تمام باتیں فیملی سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتے ہیں کچھ اپنے بار میں بھی سوچ لیا کرو ہم تمہیں تمہارے لئے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے تم دونوں ہو نا کیا کہہ رہی ہو وہ جنگلی بلی مزفر کا اشارہ سانیہ کی طرف تھا سمی نے باہر جانگا نشابہ اور گڑیا کے ساتھ مل کر پنجے تیز کر رہی ہے سمی نے ان کی گفتگو کے پیش نظر شرارت بھرا جواب دیا اللہ اکبر کس کی شامت آنے والی ہے جس کی ہمیشہ آتی ہے مزفر کی انچے سرو میں ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی سمی بھی ہنسنے لگی بچ پرانی جائے گا اس کا اور تائی جی کا رویہ کیسے تم لوگوں کے ساتھ مزفر نے اچانک موجہ سمی نے گہری سانس لی ایک سال میں کوئی کتنا بدل سکتا ہے لیکن ہم نے اب دل پہ لینا چھوڑ دیا بد مزگی پیدا ہوتی ہے یہ تو بس ثانی آباز نہیں آتی تمہیں اپنی چیزیں کیسے لگی تھی سمی اس کی ضرورت کیا تھی مزفر لیکن وہ سب بہت قیمتی ہیں کیونکہ ایک ایک چیز تم نے بہت محبت سے خریدیا صرف تمہاری کمی ہیں میرے بہت سے خواب تھے سمی مگر اببہ کو تم جانتی وہ مزید وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہیں اس لیے مجھے ان کے سامنے خاموش ہونا پڑا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں بعد میں وہ تمام خواہشیں پوری کروں گا جو بھی میں نے سنبھاد کر رکھی ہیں حبردار اب تم اسے ڈانٹ کھاؤ گے میں بعد میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں وہ ہلکی سی خفکی سے بولی مزفر ہنس کے اسے چڑھانے لگا جب تم اسے مار کھاؤ گی بہنیں ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہیں تایا جی کہہ رہے تھے ہو سکے تو میں موین کو بھی وہاں بلانے کی کوشش کروں لیکن میں نے کہا جب میں ہوں تو مزفر سمی نے سمجیدگی سے اسے ٹوکا میں نے تم سے کہا نا کہ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم صرف اپنے بارے میں اپنے مستقبل کا سوچو یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ ساری زندگی تم نے وہیں گزارنی ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جو کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنے دو مزفر نے اس کی پوری بات تحمل سے سنی مگر عادت کے مطابق چھٹکیوں میں اڑا دی میری دادی امامت بنو میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں اس نے روب ڈالا وئی بھائیوں والا ڈائیلوگ بات نہ بنے تو خاموش کرا دو سیمی دھیما دھیما سا مسکرہ رہی تھی یہ تو ہمیشہ ہوگا کیونکہ خوش قسمتی سے تم ہماری نظروں کے سامنے جو رہنے والی ہو اپنوں میں رشتے جوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ مزفر لط لیتے بھی بولا جی چناب آپ اپنی حیر منائیے جب آپ کی ہونے والی بیگم کی آنکھوں میں یہ دہلیس پار کی ننت بری طرح کھٹکے گی سیمی نے مزاک میں اسے روشن رکھ دکھایا کیوں بلا وجہ کھٹکے گی کیا تم روایتی ننت کا رول پلے کرنے والی ہو مزفر کو یاد نہیں تھا اس نے باقی لوگوں سے بھی بات کرنی ہے ہم تو پورے شوق سے یہ رول لینے کو تیار بیٹھے مگر ننت غیر روایتی بھی ہو تو بیچاری کا نام اتنا بھاری ہوتا ہے کہ روایتی ہی لگتی ہے سیمی ہستے بھی بولی کوئی بات نہیں تب ہی تو اتنا نام ہے ننت ایک اہم ستون مزفر نے کہکہ لگایا اور سنو تمہاری سیلی کا کیا ہو رہا ہے مزفر کو یاد آیا کچھ نہ کچھ ہونے ہی والا ہے سیمی کو سوچ کر ہنسی آنے لگی انتظار کرو شاید جلد تمہیں خوش خبری سننے کو ملے واہ چلو اچھی بات ہے میں انتظار کروں گا اور کل بات کروں گا پھر سب کو مبارک بات بھی تو دینی ہوگی مزفر کے کہنے پر سیمی شرما گئے ٹھیک ہے مزفر اللہ نے گے بان اس نے آجتے کیسے موبائل اپنے کان سے ہٹائے اور مسکرات لیے کچھ دیر نمبر کو دیکھتی رہی باہر نشابہ ثانیہ کو بتا رہی تھی بھائیہ نے مجھ سے کہا ہے وہ اپنے کپڑے لینے جائیں گے تو مجھ سے اب بھی اپنے پسند کا جوڑا لے کر دیں گے میں تو فروک لوں گی اسے پھولا پھولا سا فروک پہنا بہت پسند تھا اچھا اور تم ثانیہ نے گڑیا کی رائے جانی چاہیے میں بھی فروک لوں گی اس کے رنگ کی جیسی اور پھر آپ بتائے گا ہم دونوں میں سے زیادہ پیارہ کون لگ رہا ہے میری شکل زیادہ اچھی ہے نا یہ ہمیشہ فائدہ اٹھا لیتی ہے میں نے کپڑے اچھے پہنے ہیں اس لئے اچھی لگ رہی ہوں اس نے موں پہ سو رہا لیکن تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ یہاں کوئی خوبصورتی کا مقابلہ تو نہیں چرا بقول تمہاری اممہ کہ تم دونوں تو دھلے موں بھی پرستان کی پریاں لگتی ہو ویسے بھی شادی کی دن تو صرف دھلہ نہیں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی کا دن ہوتا ہے سانیہ نے دونوں کی خوشی کے خوبارے سے ہوا نکال دی وہ سانیہ کو گھوڑنے لگیں نہیں بھائی ہمارا بھائی بھی تو دھلہ ہوگا لوگ ہمیں بہت اہمیت دیں گے آخر دھلے کی بہنیں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں نوشابہ نخری سے بولی ہاں اممہ سے ہم نے کہہ دیا ہے پورے تین سوٹ چاہیے ہیں ہر روز نیا سوٹ پہنے ہیں بے شک دھلہن کے کپڑے وہ کم لے لیں کوئی مسئلہ نہیں گڑیا نے بینیازی سے سانیہ کو بتایا اچھا سانیہ آنکھے گول گھوما کر لفظ بھی زور دیکھ کر بولی ذرا اپنے بھائی کے کان وہ یہ بات بھی ڈال دینا کہ میرا بھی کوئی حق بنتا ہے اکلوتی سالیوں تم دونوں کی لارڈ پورے ہو جائیں تو ہم پر بھی نظر کرم ڈال لیں ہینجی صحیح ہے سانیہ انہی کی نکل اتا رہی تھی مگر وہ اپنی دھن میں تھی دلہے کی بہنیں تھی آخر ہاں کہہ دوں گی لیکن پہلے جب میں اپنی خریداری پوری کر لوں گی ایک نے موں سے جواب دیا دو انسریہ نے اپنے چہرے کے تاثرات سے تائید کی سانیہ نے دونوں کی لمبی چوٹے پکڑ کر کھینچی دونوں زور سے چلائیں سمی ہنس پڑی تھی اب وہ تینوں برابر لڑنے میں مشروف تھی سرما کا آخر عمل تاز کی ٹہنیوں سے لپٹا تھا سمی اپنی زنگی کی شروع ہوتے اس نئے دور کے بارے میں سوچنے لگی ہر لڑکی کی دل میں اس دن کے لئے بہت سے خواب ہوتے ہیں کچھ خواب کچھ خواہشات نئے بنتے تعلق کے حوالے سے کچھ عارض ہوئیں امید وہ اپنے دل کو ساپ رکھ کے اس نئے دور میں قدم رکھنا چاہتی تھی موسم سرما اسے خوشگمانیوں کی کلیاں تھمارا تھا یہ دل ملانے کا موسم تھا خوشیوں کی دستک کا موسم شمائلہ ندرت بی بی اسے پکارتیوی کمرے میں جس لمحے آئیں شمائلہ صوفے پہ براجوان تھی اس کے سامنے موبائل سکرین روشن تھی انگلیاں تیزی سے موبائل کے بٹن دبا رہی تھی ندرت کے آنکھوں میں ناغوار ستاسر ابرہ شمائلہ کی نگاہیں اٹھیں جی امی شمائلہ اس موبائل میں ایسا کیا ہے تمہارے سوائے اس سکرین کے تکنے کے اور کوئی کام نہیں تمہیں کچھ ہوش ہے اس گرد کیا ہو رہے وہ کچھ جاریت سے بولیں ان کی طبیعت میں کچھ دنوں سے چرچڑا پن آ گیا تھا یقیناً شمریز کی وجہ سے شمائلہ ہونک بن گئی کیا ہو رہے امی سب خیریت یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ سب خیریت ہے تم لوگوں نے اس بے جان سے موبائل کے چکروں میں گھر کے افراد کو بھلا دیئے اللہ جانے کیسا نشہ ہے اس میں کہ تم لوگوں کو ذرا فرصت نہیں ملتی مجھے غصہ آیا تو میں توڑ دوں گی اسے کسی دن وہ اسی خاصی ناراض ہو رہی تھی شمائلہ نے موبائل آف کیا اور ایک طرف رکھا میری پیاری ماں وہ محبت سے اٹھی اسے ان کی خفقی دور کرنے کے لیے اپنے باہیں گلے میں ڈالی اب بتائیں مجھ سے کون سی کتائی ہوئی ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا ہاں مجھے تم لوگوں کی حرکتوں نے پریشان کر رکھا ہے وہ اس کے لارڈ میں نہیں آئی تم لوگوں یعنی اس پریشانی کا لنک ڈائریکٹ مجھ سے نہیں چلیے پھر بتائیے کون ہیں وہ لوگ شمائلہ ان کو تھنڈا کرنے لگی دیکھو شمائلہ تم لوگ اب بڑے ہو چکی ہو میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں کو بار بار ٹوکوں لیکن تم اس گھر کی بڑی بیٹی ہو تمہارے اس حویلی پر اور اپنے بھائی پر کچھ فرائز ہیں تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور دیکھو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ اپنے موں سے ثانیہ والی بات شمائلہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی وہ بہادہ بہادر صاحب کی طرح وہ بھی اسی کے حق میں نہ ہو جائے وہ دیرے دیرے شمائلہ کی برین واشنگ کرنا چاہتی تھی امی شمریز نے کچھ کیا ہے کیا شمائلہ ان کی سنجید کی دیکھتی ہوئے دو قدم پیچھے ہٹ گئی شمریز نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا میں چاہتی ہوں تم اس پر نظر رکھو دیکھو کہ اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شمائلہ بعد میں ہم سب کو پشتانا پڑے نودرت نے جس لہجے میں کہا اس نے شمائلہ کو فکر مند کر دیا امی آپ کی باتیں مجھے پریشان کر رہی ہیں میں تو شمریز میں کچھ ایسا ویسا نوٹ نہیں کیا اسے حرانی ہو رہی تھی تم اس موبائل سے فرصت ملے گی تو کچھ دیکھو گی نا وہ کچھ تن سے بولی شمائلہ کو کچھ شرمندگی سے محسوس ہوئی آپ جانتی ہے کہ مجھے موبائل اور لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہوتا ہے اپنی کہانیوں کے حوالوں سے مجھے اس کی ضرورت ہے پر بیٹا اس کے ساتھ تمہیں گھر کو بیلنس رکھنی کی بھی ضرورت ہے تم سمجھدار ہو بڑی بھی تم ملا پرباہی بڑتنا اچھی بات نہیں اس گھر میں سمی اور سانیاں بھی آتی ہیں تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نودرت نے ٹھکے چھپے لفظوں میں اس کے ذہن میں الجھن ڈالی میں سمجھی نہیں امی ان دونوں کا میری ذمہ داری سے کیا تعلق جب دیکھنا شروع کرو گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا انہیں شمائلہ کے چہرے کی پرسوچ تاثرات سکون پہنچا گئے اور تمہاری پھپو کی کال آئی تھی کچھ دنوں میں آ رہی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ اہم بات کرنی ہے کچن دیکھ لو تم انہیں تمہارے ہاتھ کے کھانے بہت پسند ہے شمائلہ ان کی پہلی بات پچھوں گی کیا اہم بات امی اور کب آ رہی ہیں اس کے دل میں کچھ کھٹکا ہوا مجھ اس بارے میں کیا معلوم ان کا لحظہ سرسری سا ہو گیا اہمر کے ساتھ ہی آئیں گی اسے چھٹی ملے گی تو امی آپ انہیں کچھ دن روک نہیں سکتی میرا مطلب ہے میں اپنے ایک کام پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں تو اوری اتنی مصروفیت ہے شمائلہ نے اپنی کیفیت چھپاتے بھی بزاحت کی نظرت بی بی کو یہ بات پسند نہیں آئی کوئی بھی پروجیکٹ ان کی آمد سے زیادہ اہم نہیں اور یہ کیسی بات کہہ رہی ہو کہ روک دوں سن کر مجھے اتنا مناسب لگ رہے تو وہ کیا محسوس کریں گی پپک اپنا گھر ہے یہ میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ ایسی صورت میں میں انہیں زیادہ کمپنی نہیں دے پاؤں گی سر پہ آج کل لکھنا سوار ہے وہ جان دی تھی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہے گا یہ بھی اور ویسے بھی انہیں اپنی آمد کی خبر مجھے اور تمہیں دینے کی ضرورت نہیں میں تو اس لئے بتا رہی ہوں کہ این وقت پہ تم پہ کام کا بوز نہ پڑے کچھ چیزیں تیار کر کے فریز کر دو ضرورت کے وقت فرائے کرنا پڑے گا بس انہوں نے ہدایت جاری کی جی امی شمائلہ نے تابداری کا مظاہرہ کرتی ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا حالانکہ پہلی بار اسے فپو کی آمد کا سن کر بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا دل جو کہیں اور تھا ندرت نے ایک نظر اس پر ڈالتویے باہر نکلیں حویلی کا آسمان بادلوں کے ٹکڑوں سے ڈھکا ہوا تھا حویلی کے لون سے پریرہائشی حصے میں معمول سے ہٹ کر رونک تھی اندر خاصی گرم فضا چل رہی تھی اونچی آوازیں مردوں کے باہری کہہ کے کچھ سنف نازو کی کھل کھلا ہٹ میں نے خیز سے چوری چوری نظرے کے تبادلے ایسا موقع بہت کم آدھا تھا مگر آج دونوں خاندان ایک ہی چھت تلے تھے سمی اور موین کی تاریخ ٹھہر گئی تھی وہ مٹھائی لے کر حویلی آئے بئے تھے اممہ اور اببہ سمیت ایک طرح خواتین وراج مانتی کچھ فاصلے پہ مرد حضرات دونوں اباؤں کے بیچ فسا فسا سا بیٹھا شمریز جو اس کے لیے غیر آرام دے تھا کہ سانیہ کا سامنے بیٹھنے ہونے کی باوجود وہ ان کی گفتگو میں حسانی لے سکتا تھا نہ ہی ٹکڑا لگا پا رہا تھا سانیہ اس کی کیفیت سمجھ پا رہی تھی اس لیے خواہ مخواہ بات بے بات مسکرائے جا رہی تھی دونوں طرف کی میزوں پر مٹھائی کے ساتھ چائے کے کئی لوازمات سجھے ہوئے تھے آپ نے بہت اچھا کیا کہ تشریف لے آئے ورنہ آپ کی طرف آنے کا سوچ رہے تھے دراصل شمائلہ کے والد اور بچے تو شامل ہونے آئی ہی تھے میں نے سوچا میں بعد میں مبارک بات دے آؤں گی پڑھتا ہے دراصل اس طفعہ سب جلدی میں ہوا آپ تو جانتی ہیں پسلی مرتبہ چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا تھے جس کے پیش نظر بات وہیں روکنی پڑی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس بار تو زیادہ تیاریاں بھی نہیں کی اللہ پاک آ کے سب خیر رکھے بچے آئے بھی تھے اور بھائی صاحب بھی تو یہ کہنے لگے کہ چل کر مٹھائی دے آتے ہیں اور شادی کا دعوت نامہ بھی انہوں نے مطاند سے اپنی بات مکمل کی اور مسکرا کر تینوں بچیوں کی طرف دیکھا وہ تینوں تھری سیٹر سوپے پہ بیٹھی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے اور یہ تو اپنے گھر کی شادیہ ہمیں بلاوا نام بھی دیا ہوتا تو خود سے آئیں گے اپنوں میں کیسا تکلف میرے بچے تو یوں بھی کوئی فرق نہیں کرتے وہ خوش دلی کم ظاہرہ کرتی ہوئے بتا رہی تھی جی اللہ کا کرم میں بہت محبت ہے ان لوگوں میں مجھے بھی یہ بہت پیارے ہیں اپنے بچوں کی طرح سانیہ کی نظر ماں کی بات پہ شمریز کی طرف اٹھی تھی نظر بجا کر اس نے فرضی کالر جھاڑا سانیہ کی لبوں پہ ساکتہ مسکراہ چھو گئی اس کی حرکت شمریز کی والدہ کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی وہ اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئے اچھا تو پھر کیا ڈیٹ فکس ہوئی اپنی کیفیت چھپا کر پوچھا چاند کی چودہ ماشاءاللہ اللہ تعالی مبارک کرے انہوں نے دعا دی تینوں لڑکیوں نے امہ سمت آمین کہا امی واقعی کیا خوبصورت رات جنیں ہماری سمی پوری چاند کی دولر بنے گی کیا سما ہوگا چاند ستری پر ہی لگ رہی ہوگی شمائلہ حد سے زیادہ خوش تھی باتوں سے چھلکتا جوش سمی نے شرم گی مسکراہت کے ساتھ کو انہی ماری مگر وہ کہاں چھپ رہنے والی تھی ہاں ٹھیک ہے یہ دن زنگی میں ایک مرتبہ آتا ہے اس لئے یادگار ہونا چاہیے باقی دنوں سے خاص انہوں نے تائید کی اور خالہ اپنے سارے فنکشن رکھیں ماہ اہندی، ماہیوں، رکستی کے بعد جاگہ اور ولیمہ آفٹرال میری دوست کی شادی ہے میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں شمائلہ نے چاہ کے امہ کو مخاطب کیا شادی کی تاریخ تک بیچ میں کافی دن تھے مگر گفتگو چل نکلی تھی سو شمائلہ نے اپنی فرمائش نوٹ کروا دی کیوں نہیں بیٹا؟ رونک تم لوگوں نہیں لگانی ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ندرت کو دیکھ کر مسکرائیں جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں تو پھر میری بیٹی کی شادی میں آپ سب نے اپنے فرائز نبھانے ہیں آپ ماہیوں کے بعد ہمارے گھر آ جائیں یا حویلی میں رہیں مگر روز آپ کی آمد جگینی ہونی چاہیے میرے گھر کی پہلی شادی ہے مجھے تو سوچ کر گھبرارٹ ہو رہی ہے کہ سب کچھ کیسے سمب لے گا؟ وہاں کی نروس لگ رہی تھیں شمائلہ اور ثانیہ ہنس پڑی ہیں ندرت بیگم نے اس بات میں سر ہلایا شادی بیعہ کے موقع پہ تو ہر ماہ کی رئی کیفیت ہوتی ہے اور پھر بعد بیٹی کی ہو تو ڈبل فکر مگر آپ مطمئن رہیں آپ کی بیٹی اپنے ہی گھر آ رہی ہے گھر ایک ہے تو آپ کے جٹھانے بھی تو مدد کیلئے ہوں گی جی وہ بھی ہیں فیکہ سے جواب مسکرا کر دیا آل بنتائی جی کہ رویہ انہیں یاد آیا ہوگا شمائلہ نے بات بنائی خالہ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ کچھ کہتی خالہ کی الفاظ موں میں ہی رہ گئے وہ شمائلہ کی طرف متوجہ ہوئیں میں کس طرح کام آؤں گی آپ کی دوسری بیٹی؟ سوالیاں نگاہوں سے دیکھا وہ کچھ زیادہ ہی بچ بچ جا رہی تھی نظرت بی بی کے دل کا ایک گونہ سکون تھا سیمی کی شادی کے بعد یقیناً ثانیہ کبھی حویلی چکر لگانا بے جواز ہوگا نہ سیمی اور شمائلہ کے کاموں کا عذر نہ ہی کوئی تیسری بات ان کے حیال میں دوری چھوٹکارے کا بہترین سبب ہوتی ہے ہم؟ گوڈ میں سیمی کی ہمراہی آ کر رہوں گی اور اس کی بارات کی ساری تیاریاں اپنے ہاتھوں سے کروں گی آپ بھی دیکھتی رہیں گی کسی کی ہلپ ترکار نہیں یا ہمیں شمائلہ کے ہوتے ہوئے شمائلہ نے بھرپور حوصلہ دیا ماں کی طرف دیکھ کر تائید چاہی انہوں نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا جیتی رہو بیٹا تمہارے ہوتے ہوئے باقی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اللہ تمہاری نصیب اچھے کرے وہ تو اچھے یہ حالہ شمائلہ نے شرارت سے ہنسی پہ کھیڑتی ہوئے سمی کی طرف دیکھا اماں بے ساکتہ مسکرائی مگر یہ تو سمی کوئی پتہ تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے باز نہیں آسکتی یہ لڑکی شمائلہ کو گھورا خالہ آج آپ لوگوں نے ڈینر کر کے جانا ہے سب کچھ ریڈی ہے بس کچھ دین میں ٹیبل لگاتے ہیں شمائلہ نے اٹھتے بھی اگاہ کیا ارے نہیں بیٹا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے پھر کبھی صحیح پہلے ہی اتنا کچھ کھا لیا اماں نے سہولت سے انکار کیا تکلف آپ کری ہیں کھانے کے اتمام پہلے سے کر لیا میں نے کبھی کبھار ٹرسہ موقع ملتا ہے خالہ شمائلہ نے لڑ سے کہا تو ندرت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی مجبوراً انہیں ہاں میں بھڑنی پڑی آپ لوگ جب تک باتیں کریں ہم آتے ہیں سمی کو اشارہ کرتے وہ اٹھی تو سمی بھی اس کے پیچھے کچن کی طرف چلی گئی سانی کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر سامنے کی طرف اٹھ گئی تھی اببہ رامدے انداز میں بیٹھے گفتگو میں حصہ لے رہے تھے ان کے چہرے پہ پر سکون مسکراہت تھی انداز میں اتمنان سانی کے دل میں سکون سوٹر گیا وہ زفر کا کچھ حال احوال کیسے ہے وہ بات کرتا ہے بھول گیا تمہیں وہاں جا کر شمریز کے اس والد نے سوال کیا اببہ نے ہاتھ میں بکڑی پیالی میز پر رکھی تھی ماشاءاللہ سیٹ ہو رہا ہے وہاں بات بھی کرتا ہے وہ حیریت سے ہے بہن کی شادی کے ساری اکراجات وہی اٹھا رہا ہے کہہ رہا تھا اوور ٹائم لگا کر جلد کلزہ اتارنے کی کوشش کرے گا میں خوش ہوں اسے اب اب اپنے بیٹے پر فخر ہو رہا تھا شاید اسی دن کے لیے لوگوں کو بیٹوں کی چاہ ہوتی ہے اور ان سے بے شمار امیدیں جڑی ہوتی ہیں وہ زفر خوش نصیب تھا اس کی وجود سے اس سے جڑے لوگوں کو خوشی حاصل ہو رہی تھی بہت اچھی تربیہ تو تمہارے سارے بچوں کی میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے نہیں تھکتا کہ وہ ذات پاک نے ہمیں اولاد کی طرف سے تھنڈا رکھا ہمیشہ وہ انہیں حیاء شرم اتا فرمائے بے شک اس میں کوئی دوراہیں نہیں انہیں نے شمریس پر نظر ڈالی تھی وہ معصوم سا بن کر اچھے بچوں کی طرح بیٹھا ہوا تھا اببو کو شمریس پر پیار آیا وہ خواتین سے چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھے تھے سانیا کو گلاس وال سے وہ منظر صاف نظر آ رہا تھا اببا میٹھے لہجے میں شمریس سے کوئی بات کر رہے تھے شمریس اور ہلاکروں نے جواب دے رہا تھا پھر بہادر صاحب نے اس کے شانے پہ ہاتھ مارا جاندار ہنسی کے ساتھ شمریس جو حویلی کا اکلوتا وارث اور اپنے ماں باپ کا چہیتا تھا عام لڑکوں سے ہٹ کر جس میں دور حاضر کی لڑکوں جیسی کوئی ایک برائی بھی نہیں دیکھی تھی سانیا نے شکل و صورت سے لے کر دل تک کا شفاف آدات میں سلجھا ہوا وہ اس لڑکے کا نصیب بننے والی تھی وہ اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا جس کی اس نے کبھی جیتی آنکھوں سے بھی چاہ نہیں کی تھی اس کے دل میں اس کی بیتہہاشہ چاہت پیدا ہو گئی تھی اس نے کبھی اصحار نہیں کیا تھا نہ اس کے سامنے نہ اپنے دل میں مگر اس بات کا اسے یقین تھا کہ جس دن شمریز کے نام سانیا ہو گئی اس دن وہ کہیں بھی ہو گی مگر اس کے قدم زمین پہ نہیں ہوں گے صرف شمریز ہی اس پہ حق نہیں جتاتا تھا وہ جتانے دیتی تھی وہ بھی اس پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی وہ چمکتی آنکھوں والا لڑکا اس کی دھڑکیںیں اتل پتل کر رہا تھا اب بتاؤ باہر کیا اتنی شوکیاں دکھا رہی تھی تنہائی پاکر سیمی نے اس کی خبر لی شمائلہ ہنستیو یہ کہنے لگی موقع یہ ایسا شوکی دکھانے والا میں نہیں کروں گی تو کیا تم کروگی مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں تم بھی تھوڑا کم شرمندہ کراو مجھے اس نے شرم دلائی جو شمائلہ نے لی نہیں شرمندہ شاید تم شرم کہنا چاہ رہی ہو اور دونوں میں بہت فرک ہے تو میں پتہ تمہارے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہو شمائلہ رام سے اس کے کندے پر اپنی تھوڑی رکھتی ہوئی ہے سوالیاں انداز میں پوچھنے لگی سیمی سیدھی ہوئی ظاہر ہے تمہارا کوئی اپنا مطلب ہوگا بغیر مطلب کے تو تم کب کچھ کرتی ہو جی نہیں وہ خبکی سے پرے ہوئی تمہارے معاملے میں میں مطلب ہی ہرگز نہیں ہوں ہاں لیکن میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں اے میری ناشکری دوست تاکہ تمہاری روکھی پھیکی زندگی میں کچھ روہ نہ کھائے اچھا بس سیمی متاثر نہیں ہوئی ہاں وہ اس لیے بھی کہ کل کو تم بھی وہ میرے لیے کر سکو جو میں کر رہی ہوں سیمی نے وہ مشکل ہنسنے سے خود کو روکا یعنی یہ سب میں ایک ٹریننگ کی طرح لوں تاکہ تمہارے کام آ سکے ہے نا میرے ساتھ رہ کر تم تو جینیس ہی ہوئی ہو شمائلہ کھل کھلا کر ہنس پڑی سیمی نے بھی ہنسنے میں ساتھ دیا تھا دوپٹا گلے میں ڈالے وہ فرائی پین میں تیل گرم کرنے لگی اس کا ارادہ شاید کباب فرائی کرنے کا تھا سیمی سلات کے لیے سبزیوں کی ٹکری دیکھنے لگی اچھا مجھے بتاؤ کی مہین کا کیا ریاکشن تھا وہ فریج کے سامنے گھڑی اندر جھانکنے لگی کس بات پر سیمی کے ہاتھ میں چھوڑی مہارت سے چلنے لگی بھئی ڈیٹ فکس ہونے پہ کچھ تو کہا ہوگا اس نے یا کوئی خوشی کا سائن کوئی ایکسائٹمنٹ کا لام اپنے حیالی گھوڑوں کو بھگا بھگا کر اتنا مت تھکاؤ ایسا کچھ نہیں ہے مطلب ہوگا خوش وہ لیکن مجھے کیا پتا تمہیں اسے کوئی حرض بھی نہیں ہے سیمی کیا واقعی تمہارا دل دکھتا نہیں ہے شمائلہ اس کے عادت سے واقع تھی لیکن اب اس موڑ پہ بھی سیمی کی طرف سے تھنڈا سا انداز اسے ہلکی سی حیرانی مبتلا کہہ رہا تھا شمائلہ جو تم سننا چاہتی ہو ویسا ہم دونوں کے بیچ کا تعلق کبھی رہا ہی نہیں ہے ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مگر وہ شروع سے ہی اپنی ذات میں گم رہنے والا بندہ ہے اس نے اپنی ذات کے گرد بنائے خواب کبھی چٹکنے نہیں دیے اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں یہ انوکی چیز تو نہیں ایسا بہت دفع ہوتا ہے سیمی نے طویل بات کہہ کر اسے تسلیق کروائی شمائلہ نے موہ بنایا ہاں بورنگ کم از کم اب جب فائنلی تم دونوں ایک دوسرے کو اپنی ذنکی میں شامل کرنے جا رہے ہو تو کچھ تو ہونا جائے کوئی شوخ جملہ کوئی سنہری خواب لڑکے تو بہت ترنگ میں ہوتے ہیں اپنی شادی کی موقع پر ہوتے ہوں گے وہ عام لڑکوں سے مختلف ہے سیمی اس کا خیال آنے پھر مسکرائی ہاں مریخ کی مخلوق شمائلہ نے جملہ پھینکا ہاں 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 شٹ اپ شمائلہ وہ بے اختیار کھل کھلا کر ہنستی چلی گئی ہم دونوں کو اپنے لڑکپن سے پتہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے منصوب ہیں شروع میں مجھے اس کی روکھے پن پر بہت چڑھ تھی مجھے لگتا تھا وہ مجھے پسند نہیں کرتا اب میں اس کے مزاد کی موسموں سے واقع ہوں سو مجھے عجیب نہیں لگتا وہ اچھا بھئی شمائلہ اپنے کام سے پارے ہوئی تم دونوں آپس میں خوش رہو میری یہی دعائے مہین بھائی اکھڑ اکھڑ سے لگتے تو اچھے ہیں اختلاف اپنی جگہ پہلی بار تم نے انصاف سے کام لیا دونوں کی ہنسی چمچے کے ٹکراتے شور میں کھنکتی سی لگ رہی تھی سچ بول لینے میں کوئی حرج نہیں تم اتنا بتاؤ میں اپنی شادی کے بعد تمہاری باری سمجھوں حویلی میں گزرے یہ دن بہت یاد آئیں گے سمی اس ٹول کھینچ کر بیٹھ گئی اور اسے توجہ سے دیکھنے لگی زنگی کا ایک خوبصورت دور اختتام پذیر ہونے کے قریب تھا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا تھا نہ جانے ایسی یادے کہاں بن سکتی ہم کتنی جلدی بڑے ہو گئے نا سمی مجھے بھی یہ حویلی بہت یاد آئے گی انسانی فجرت ہے بعد میں چاہے کتنی خوشیاں جھولی میں ہو بیٹے وقت کو ہمیشہ ایک سچی مسکراہت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے شمالہ کی بات پہ سمی کی دل میں ہلکی سی اداسی کی لہر امڑنا شروع ہو گئی ہاں یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ زنگی میں آئندہ ایسی بے فکری کھل کھلارٹے اور لمبی لمبی بیٹھ کے شاید نہ ہو سکیں دوستی بھی شاید دور کی طرح ہوتی ہے اس کا زمانہ گزر جاتا ہے شمالہ نے افسر دکی کہ یہ محسوس کر لی چونک کر مڑی آہاں پلیس اداسیہ نہیں پھیلاؤ زنگی کا ہر دور اپنے ساتھ نئے روپ لے کر آتا ہے اس نئے روپ کو اپنی طرف سے سجانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم دونوں آنے والے وقت میں اسی طرح ساتھ ہوں گی انشاءاللہ ایک کے دل سے نکلا ایک کے لبوں سے میں خوش ہوں کہ تم اپنی زنگی میں جیسا چاہتی ہو اللہ تعالیٰ وہی دے رہا ہے خیزر تمہارے لئے بلکل ایسا ثابت ہوگا جیسا تم چاہتی ہو شمالہ سمی نے خوبصورتی سے موضوع بدل دیا تھا اس موضوع سے جو شمالہ کو بسندیدہ تھا ہاں خیزر بلکل ویسا انسان ہے شاید اس لئے ہی ہم دونوں ملے ہیں شمالہ کے چہرے پہ محبت بکری جن لوگوں کی نصیب ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح مل جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ایسا خواب و خیال تک نہ تھا سمی کی نگاہیں اس بکری محبت کو چنننے لگی خیزر اس ویکنڈ پہ مثلے بہشت آ رہا ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے بات کرے گا اس نے ذکر کیا ہے واہ سمی کی مو سے بساکتہ نگلا یعنی خیزر صاحب پہلے سے تیاری پگڑ رہے ہیں پھر کیا کیا انہوں نے وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بس سوچنا یہ ہے کہ خیزر کو کب اپنی والدہ کو یہاں بھیجنا ہے یار ایک تو پھپو آ رہے ہیں شمائلہ کے چہرے پہ فکر کے سائے پہلے سمی نے سوالیاں نگاہیں اٹھائیں پھپو کے آنے کا خیزر کی والدہ سے کیا تعلق وہ پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہی وہی نہ مگرمی کا کہنا انہوں نے کوئی اہم بات کرنی ہے اس نے موٹ خراب کیا مطلب کہ سمی کی گتھی سلجی ہاں اس نے دستی کی اہمر کے حوالے سے پروپوزل دینے یہ تو اچھا نہیں ہے سمی بساختہ بولی یہ تو پریشانی کی بات ہے مجھے خدشہ ہے کہ خیزر کی بات سے پہلے پھپو کی بات نہ بابا کے تک پہنچائے گڑ بڑ ہو جائے گی مگر خیزر کا پروپوزل اگنور کرنے والا تو نہیں ہوگا سمی نے پوچھا اس صورت میں کہ پہلے وہ اس پر غور و فکر کر رہے ہوں اگنور کرنے والا تو اہمر بھی نہیں ہوگا نا تمہیں لگتا ہے خیزر اور احمد کے پروپوزل میں کوئی فرق نہیں فرق ہے مگر کنسیڈر تو کر لیں گے نا اور اہمر کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ بابا کا اسے بلڈ ریلیشن ہے خیزر کا پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تم اسے پسند کرتی ہو تمہاری رضا اہمر کے پوائنٹ سے مائنس ہو جائے گی سمی کی بات میں پسند تھا ہاں بابا مجھ سے میری مرضی تو ضرور پوچھیں گے وہ پر سوچ انداز میں گویا ہوئی بس پھر مسئلہ کیا ہے یوں ان دل میں کھٹکا ہو رہا تھا اس نے گہری سانس لے کر دل کو بہت سے آزاد کیا یہ کھٹکا کے کہیں لے دے کے تمہارے لیے پھپو کا بیٹا ہی نہ رہ جائے جس کے پلے سے تمہیں بان دیا جائے سمی کنٹرول کی کرنے کے باوجود اپنی بات پہ ہستی چلی گئی شمالہ تیوریاں چڑھائے اسے گھوڑنے لگی تمہیں مزاق سوج رہے ام سوری سمی نے شرافت کا مظاہرہ کیا بات دب بن گئی اس اتواروں مجھ سے ملنے آئے گا مطلب ہم دونوں جائیں گی اسے سکرپٹ دینا ہے نا تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اب اس کا یونیورسٹی میں پلے کے بات فری ہوگا لیکن میں کیسے آس سکوں گی شمالہ تمہیں تو پتا ہے شمالہ نے اس کی بات کٹی میں اچھی طرح جانتی ہوں تم ابھی کوئی ماہیوں نہیں بیٹھ گئی ہو اس بار چلو میرے ساتھ یہ آخری بار ہوگا اس کے بعد تو جداتی نظروں سے اشارہ کرنے لگی پھر بھی شمالہ کتنا عجیب لگتا ہے میں اس کے سامنے نہیں جاتی تمہارے ساتھ چل پڑتی ہوں نہ جانے کیا سوچتا ہوگا تمہیں اس بارے میں حیال نہیں آتا سمی بیچارگی سے اسے دیکھنے لگی جس معاملے میں وہ بزد ہوتی تھی سمی کی ایک نہیں چلنے دیتی تھی اول تو ویسا کچھ نہیں سوچے گا دوسرا اب تمہیں کیا مسئلہ ہے جو بات تھی وہ تو کلیر ہو گئی پھر بھی شمالہ وہ ایک دم سے بیچینی محسوس کرنے لگی مجھے اچھا نہیں لگتا تم برا مت ماننا مگر میں اس کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی شمالہ کچھ دیر اس کی جوکی نظروں کو دیکھتی رہی پھر دھیرے سے مسکرہ ہوتھی پاگل ہو تم اب تم اتنا کتراتی ہو تو بعد میں کیسے سامنہ کروگی اس کا وہ تمہاری کلوتی دوست کا تب شاید بات دوسری ہو سمی نے نگاہیں اٹھا کر سواب دیا تب تو میں بالکل تنگ نہیں کروں گی وہ مسکرائی ویسے تمہیں بتایا تھا میں نے تم اسے میل کر دیتی تمہیں ہی رسک لینے کا شوق تھا ہاں تم جانتی ہو سمی خزر نے ہم سے رابطہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ہم سے اپنی یونیورسٹی کے لیے پلے لکھوا سکے اس کی وجہ سے ہم دونوں کا تعلق چڑھا اور ہم دونوں محبت میں امتلا ہوئیے اس لیے میں اسے یہ اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتی ہوں یہ چھوٹی سی بات میرے لیے بہت خاص ہے اس کی بات نے سمی کو کچھ پل کے لیے محسور قصہ کر دیا اتنا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا واہ کیا کوٹ کوٹ کر محبت پھریا دوماری باتوں میں اس کے سرانے پر شمائلہ جھیمت گئی نظر نہ لگا دینا چلو پتہ کرتے ہیں کہ یہ کھانے کا انتظار نہ کر رہے ہوں دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں ہاں چلو سانیہ کو بلاتیوں باقی وہ دیکھ لے گی باہر آہستہ آہستہ ڈوبتی مغرب کا اجالہ گہری تاریکی میں ڈھلنے لگا تھا باہر کی تاریکی سے کچن کی کھڑکیاں جامنی نظر آ رہی تھیں اندر کا ماحول سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا کچن میں حرارت دوڑ رہی تھی جبکہ باقی کا ماحول سر تھا سانیہ کچن میں کھانے نکا رہی تھی سمی اور شمائلہ ٹیبل پہ برتن لگا رہی تھی شمریز پانی کا بہانہ کر کے کچن میں گھس آیا جبوں میں ہاتھ اڑھ سے وہ اعتماد سے چلتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا چمچہ اٹھا کر کانچ کے گلاس پہ بجایا آہار پہ اس نے سر گھوما کر دیکھا اس پہ توقع پرنس چوامنگ تشریف فرما تھے سانیہ کچھ کی توقع تھی پھر بھی وہ انجان بن گئی تھی کچھ چاہیے تھا نظر جمائل سری سری سا بولا توجہ مکمل طور پہ اس پہ مرکوز تھی سانیہ اس کے سامنے کام نہیں کر پا رہی تھی میں کھانا لے کر آ ہی رہی تھی ہلکی آواز میں بتایا جلدی جلدی ہاتھ چلائے میں نے سوچا میں پانی لے ہوں تمہاری مدد کر دوں وحید منان بھرا لہجہ اوف کتن دھیت ہے نہیں شکریہ تم بس جاؤ باہر بیٹھو بخلاہٹ سوار ہوئی تم مجھے شمریز نے سنا انگلی کھڑی گی میرے گھر کی کچن سے مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی ہو دانے سے الفاظ دوڑ دوڑ کا بولے سانیہ کے کام الٹے پڑنے لگے میں نکلنے کا نہیں صرف جانے کا کہہ رہی ہوں سانیہ نے وضاحت کی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہارا لہجہ تو ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہی میرا مطلب ہے اب جاؤ یہاں سے باہر سب موجود ہیں کیا سمجھیں گے پھر تمہاری امی کی اس دن والی باتیں شمریز نے ہاتھ اٹھا کے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا اس کے تاثرات بھی بدل گئے تھے میں ان کی طرف سے تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں تم تو واقعی دل پہ لے بیٹھی ہو نہیں انہوں نے غلط تو نہیں کہا میں چاہتی ہوں تم ان کی باتوں پہ عمل کرو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ وہ ایک بار اور ٹوکیں سانیہ نے قطعی انداز میں کہا اسے یہ سب گوارہ نہیں تھا ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں پہلے یہ بتاؤ تم ناراض تو نہیں ہوں شمریز سنجیدہ ہو گیا نہیں میں ناراض کیسے ہو سکتی ہوں اس نے دروازی کی سمت دیکھتی ہوئی بے دھیانی میں کہا شمریز کی آنکھوں اور چہرے بھی شرارت اور مسررت پھوٹی ہاں میں قربان ہو جاؤں تمہاری اس بات پہ تم سچ مت مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے پوچھا جیسے اسے کچھ معلوم نہ ہو دنیا کا پہلا سوال اس کی نوک زبان سے جاری ہو رہا ہو سانیہ نے سر پیٹ لیا میں ناراض نہیں ہوں اب پلیس جاؤ میں باہر ہی آ رہی ہوں تمہاری احتیاط مجھے بسند آئی مگر یہ بزدلی کی حد کری ہے مسانیہ اس کا کچھ انتظام کرنا پڑے گا مجھے سنجید کیسے کہہ کر ہونٹو پہ انگلی بجانے لگا کچھ سوچتا ہوا کچھ سمجھتا ہوا کیا کروگے تم سانیہ زور سے چی کر پوچھنا چاہتی تھی سمجھتا ہوا کی حریت سے ہو جانے دو پھر کچھ سوچتے ہیں مگنی نے کہا جو تم چاہو تاکہ تم سے بات کرنے کیلئے چور دروازے نہ چننے پڑیں سب کو خبرو سانیہ کے چہرے پہ ایک رنگ آکے گزرنے لگا ایک رنگ آکے ٹھہر گیا کچھ کچھ سفید سا ویسے ایک بات تمہیں پہلے بتا دوں تمہاری کزن موین اور ہماری بہن سیمی کا کپل اچھا رہے گا مگر زیادہ سیمی کی وجہ سے ہاں لیکن جو مثال لوگ تمہاری اور میری دیں گے نا وہ شمریز کی بات ختم ہونے سے پہلے سانیہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھے خدا کیلئے بھی یہ وقت نہیں ہے اس وقت سکون سے ٹیبل پر جا کر بیٹھیں بعد میں جو کرنے کر لیجی گا ایک تو کوئی بات منوانا آپ سے بہت مشکل ہے سانیہ کی لہجے کی بیچارگی پہ اسے ترس آ گیا وہ ناک میں چڑھاتا ہوا دو قدم پیچھے ہوا قسم سے بہت ناشکری ہو تم دیکھنا ترس ہوگی تم تمہاری یہ بات بھی مان رہا ہوں تاکہ دوبارہ گلہ نہ کر سکو وہ چہرے پہ خفقی کے پردے چڑھاتا دو تین قدم پیچھے لے گیا اس کی آخری بات پہ سمی اور شمالہ ہنستے بھی اندر آئیں تھیں کون گلہ کر رہے ہیں یہاں اور تم کیا کر رہے ہو شمریز کب سے کچن سے باہر ہی نہیں آ رہے سمی نے اس کی چھوڑی پکڑ لی اور ہاتھ سینے پہ باندھی تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی سانیہ نے تیزی سے رخ موڑ لیا تھا میں کچھ نہیں میں تو بس سانیہ کو مبارک بات دے رہا تھا اچھا جی مبارک بات تمہیں مجھے دینی چاہیے اور تم سانیہ کو دے رہے ہو بہن سے شرم آ رہی ہے یہ کوئی اور بات ہے سمی اس کے کان کھینچنے لگی شمریز دوہائی دینے لگا اچھی طرح کان کھینچو اس کے ہر وقت تمہاری گنگاتا رہتا ہے اور میری کوئی اہمیت ہی نہیں اسے بھی پتا چلے کہ تشدد کیا ہوتا ہے شمائلہ نے سمی کا حسات دیا شمریز نے کانوں پہ ہاتھ رہٹا لیے اگر ایسی بات ہے تو یہ لیں دونوں کان کھینچ لیں کیا معلوم اس کے بعد کب ایسا موقع ملے شریر سمی نے اس کے شانے پہ چپت سرسید کی تمہاری یہ بہن تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی بے فکر رو آمین کیا پشپو جیسی بات کی بس ذرا اس پہلی بہن سے جان چھڑا دے زنگی میں سکون آ جائے گا اس نے شمائلہ پہ چھوٹ کی دونوں ہنسنے لگی تھی باتیں کروالو اس سے یہ حساب میں بعد میں تم سے لوں گی ابھی باہر چل کر بیٹھو بابا اور انکل بھی نما سے واپس آ گئے ہیں ہم کھانا لاتے ہیں شمائلہ کی ہدایت پہ شمریز گنگن آتا ہوا باہر نکل گیا وہ تینوں مدم سروں میں باتیں کرتی ہوئے ترطیب سے رکھی ڈشز ایک ایک کر کے اٹھانے لگیں ٹیبل پر کئی طرح کے خوش ذائقہ پکوان چندیے گئے تھے کھانا خوشکوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا شمائلہ پورے منظر پہ چھائی ہوئی تھی دونوں بہن بھائی کے چھوٹے چھوٹے جملے وہاں موجود تمان نفوس کو ہسنے پہ مجبور کر رہے تھے شمائلہ ایک ایک چیز بہت پیار سے پیش کر رہی تھی اور اسرار سے کھلا رہی تھی شمریز اسی منظر کو کسی اور زابیہ سے دیکھ رہا تھا سب کچھ مکمل لگ رہا تھا خوابو جیسا سندر اسے اس خاندان کے ہر بھر سے محبت تھی اور آج سب کا ایک ساتھ موجود ہونا اسے بہت پرت انگیز احساس بکش رہا تھا ایک دن وہ پھر اسی منظر کا حصہ بنیں گے شمریز سوچ رہا تھا جب دونوں خاندانوں میں رشتے جڑے گا اور اس نئے تعلق کا ذریعہ وہی ہوگا ایک مضبوط اور پائیدار تعلق اس نے سارے پہ ایک نظر ڈالی سب کے لبوں پہ ایک مسکان تھی ایک مکمل فیملی منظر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب آخری بار ہے وہ سب کے آج کے بعد کبھی ایک چھت تلے اس طرح کٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے یہ منظر پھر کبھی نہیں بنے گا حویلی میں ان سب کی آخری دعوت تھی مثل بہشت کے عوص میں دوبے حسین مناظر اور سفید جھاگ اگلتی ندی کے پانیوں نے خزر کا بھرپور شور کے ساتھ استقبال کیا تھا شاہ خاور اپنی تھنڈی پرتی شعاؤں کی دوریاں اہستہ اہستہ لپیٹ رہا تھا اور پکھیر واپسی کے سفر میں تھے اس دن اپنی ماں کی محبت اور دعاوں کی وہ چاڑ میں بھیگنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہار ڈالے بیٹھا ہوا تھا گرمہ گرم ہوشبودار چائے نے اسے تازہ تم کر دیا تھا تم ہنہ کو بھی ساتھ لے آتے اس کا شاہر مصروف رہتا ہے تو بچوں کے ساتھ چکر لگا لیتی تم نے کونسا زیادہ دن رکنا ہے امہ جانے خزر سے کہا یہ بات وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر آؤ آپ کو پتہ ہے اس کی شریعت بچوں کا یہاں سردی سے بیمار پڑ جائیں گے وہ کہہ کر اٹھا اور دوسری طرف بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا یہ کیا کر رہے ہو تم چھوڑو ادھری میرے پاس آکر بیٹھو انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹنے چاہے رہنے دینا اس سے مجھے اچھا لگتا ہے کتنی اکیلی ہوتی ہیں آپ اور سارا دن کام کرتی ہیں تھک جاتی ہوں گی نا خضر نے محبت بھرے لہجے میں ان سے کہا جینے گھر کے چند کام بھلا میں کیا تھکائیں گے جو ساری زندگین کاموں کی عادی ہوں اپنے بابا جیسی باتیں مت کرو انہوں نے مسکرات ہوئے خضر کو جواب دیا یہ سٹ تھا کہ دونوں باپ بیٹے کے اسرار کے باوجود وہ ناکام والی رکھنے کی حق میں تھی اور ناکبی صاحب پر راضی ہوئیں ہمیں آپ کی فکر رہتی ہے اس لیے بابا بھی کہتے ہیں ہیر تمہیں کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے شاید اس لیے کہ میری تنہائی پانٹنے والی جو تمہیں مل گئی ہے ہم انہوں نے ہونٹ بہینچ کر سنجید کی کا مظاہرہ کیا خضر سنکر جھنپ سگیا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بھی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہولے سے ہستیا کیوں جب سے میں نے سنیا ہے تجسس سے مجھ سے صبر رکھنا مشکل ہو گیا ہے وہ بے ساکتہ بولی اور ہاں واقعی بہت عرصہ ہوا میں کیلی رہتے رہتے اب اکتا گئی ہوں اس لیے آپ نے ہنہ سے ذکر کیا ہوگا اب وہ میرے کان کینچ رہی تھی کہ میں چھپا رستم ہوں سگی بہن کو بھی ہوا نہیں لگنے دی خضر کو یاد آیا تو ہستے ہوئے انہیں بتانے لگا وہ ہنسی تھی میں نے اسے فون کیا تھا کہ شاید اسے تم نے بتایا ہوگا مگر وہ تو خود حیرت کا شکار ہو رہی تھی تم نے اسے بھی نہیں بتایا خضر نہیں اماں سب سے پہلے آپ کو بتایا ہنہ سے بھی ذکر نہیں کیا خضر تصور کر کے مسکر آیا تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوگی انہوں نے کہا سرائی کی نہیں تو خضر ان کا تجسس پھاپ کر دل میں ہسا اسی دنیا کی ہے نا انہوں نے جس انداز میں کہا خضر کا کہہ کا بلند ہوا اسی دنیا کی اور آپ کی قریب کی ہے سونے کی تو نئے سرے سے حیران ہوں گی خضر نے لطلیا تو کب حیران کرو گے مجھے جب اس کی طرف سے گرین سگنل مل گیا آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا خضر نے ان کی تسلی کرائی انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اسی وقت چھناکے سے کچھ ٹوٹا آواز زوردار تھی کچھن کی طرف سے آئی تھی جیسے کوئی بہاری پلیٹ ٹوٹی ہو یا گلاس اندر کوئی ہے خضر نے سر موڑ کر دیکھا کھلے دروازے سے ایک وجود تیزی سے گزر گیا تھا آواز اسی کی ہاتھ سے گرنے والی کسی چیز نے پیدا کیا نگار تھی یہ اما جانے سنجید کی سے بتایا اوہ اچھا حیرت ہے یہ چلی کیوں گئی تمہیں سلام کر کے بھی نہیں گئی انہیں نگار کی حرکت بری لگتی تھی کوئی بات نہیں اما شاید جلدی میں ہو یا انہاں دیکھا ہو خضر نے نظر انداز کیا نہیں میں نے اسے تمہارے آنے کا بتایا تھا وہ بڑ بڑائیں یقیناً اس نے ماری باتیں سن لی ہوں گی جز نے دل میں سوچاو پھر سر چھٹک دیا چھوڑیں آپ نگار تو پاگل آپ ارہام کرے میں بابا جان سے مل کر آتا ہوں دیرے بڑھ جاؤ گے وہ جھکر جوتے پہنے لگا واپسی تک تھنڈ بڑھ جائے گی ٹھہرو تمہیں گرم شال یا اجرک نکال دیتی ہوں وہ فوراں اٹھیں سویٹر کافی اما جان بے فکر رہے بائے وہ ہاتھ ہلا کر کہتا ہوا باہر نکل گیا اس کی پشت کو دکھتے ہوئے وہ کتنی دیر تک مسکراتی رہیں سمی سمی باورچی خانے میں پھیلاوہ سمیٹ رہی تھی جب ایک وجود نے چوکٹ میں سیدھا ہو کر روشنی کا راستہ رکھ لیا پھر اس کے نام کی پکار ہوئی تو مڑ کر اسے دیکھا موین دروازے موین کھڑا تھا سمی نیکندے پہ بڑا دوپٹا درست کیا کچھ چاہیے موین مبارک اس کے لب ہلے جی مبارک چاہیے مجھے اس نئے تعلقی جو ہم دونوں کا بننے جا رہے موین دو قدم اندر آ گیا سمی کی لپوں پہ مسکان اور دل میں دھڑکن مچھ لی تھی وہ تو تم نے بھی نہیں تھی پہل تمہاری طرف سے بن دی تھی پھر اس نے سوچا اتنی اکل والے تم کہاں سمی نے شرارت کی موین رکھ دوسری طرف موڑ کر مسکرہت چپانے لگا دونوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ایک دوسری کی آنکھوں میں نہیں شاید کسی میں تاب نہیں تھی اور کوئی اپنی شرم سے مجبور ہو کر یعنی میں پہل نہ کرتا تو تم نے بھی کفر نہیں توڑنا تھا سنائے اسی مبارک کی آرڈ میں بڑے لوگوں کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں موین کے اشارہ جس طرف تا سمی خوب سمجھتی تھی اسے چھیڑنے کے لیے وہ ایسی الفاظ استعمال کرتا تھا یہ دعوتیں آپ کی نصیب میں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ دو پور امر انسانوں میں سے ایک کو اپناتے بھی دوسرے سے بیر نہ لیں سمی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا موین اسے دیکھنے لگا اچھا ایسی بات ہے ابھی تم دیکھو بعد میں میں کیا کرتا ہوں ترست جاؤگی اس راستے پر چلنے کے لیے بھی جس کے لیے تو مجھے وان کر رہی ہو اس کا موڑ خوشکوار تھا سمی کو ہسی آگئی تم دو محبت کرنے والے دلوں کو جدا کر کے گناہ کم آگے اس نے موین کو چیلنج کیا کون دو محبت کرنے والے اس کی آنکھیں چمکی میں اور شمائلہ تو آپ محبت کرتی ہیں اسے موین کا لہجہ ایسا تھا گویا بہت سرپرائزڈ ہوا ہو کیا آپ کے لیے یہ اس سال کا سب سے بڑا انکشاف ہے سمی کا لہجہ اس سے بڑھ کر سرپرائزنگ تھا موین ہسی نہیں روک سکا سمی بھی زبط نہیں کر سکی تھی شاید پہلی بار وہ اس سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا اور بغیر کسی ڈانٹ یا نصیحت کے اس سے وہ رہا تھا ہنس رہا تھا سمی کو وہ اس روپ میں بہت اچھا لگا بہرحال اس وقت صرف میری مرضی چلے گی تمہیں ماننی پڑے گی اس نے زد سے کہا ساری مان لوں گی یہ تمہیں کو میری ماننی پڑیں گی سمی نے بھی دھونس جمائی تھی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اس نے پھر ہزی چھوانے کے لیے لب بھیجے لیکن سمی وہ کونسی اس کی ہر عدا سے جھلکتی نظر آ رہی تھی واہ خواہ مخواہ میرے اببہ بھی زندہ ہیں سمی اترائی تمہارے اببہ تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو صرف ہاتھ کی بات کرو نا ٹانگیں کیوں توڑ ہوگے نکامے یہ شرط رکھ دوں گے کہ لڑکی کے ہاتھ پر سلامت ملنے چاہیے سمی نے انہوکی بات کی مہین بے ساکتہ ہنس پڑا اتنی حمد ہے تم میں اتنی کم حمد بھی نہیں ہوں شرط لگا لو سمی نے ہتھیلی پھیلائی اوہ خود اعتمادی کا یہ عالم میں تمہیں ہارا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا مہترما مہین نفی میں سر ہلانے لگا تم تو خود ہار جانا مجھے جتا تو سکتے ہو کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ سمی نے محضوظ ہو کر پوچھا مہین جلچسوی سے اسے دیکھے گیا سلہ کا کوئی تیسرا راستہ اس نے گندے اچھکا کر مجبوری سے اس تفسار کیا سمی ہنسی چھپاتی ہوئے آگے سے اٹھنے لگی ایسا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے سوچ کر بتاؤں گی شرمگین لہجے میں کہتی وہ مہین کی سائیڈ سے نکلی سمی دو منٹ رکھو مہین نے تیزی سے اس کی کلائی تھامی سمی ایک چھٹکے سے مڑی اور اسی جھٹکے میں ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اس نے اپنی کلائی چھڑائی تھی مہین کی آنکھوں کا رنگ ساف بدلتا نظر آیا جو بھی ہوا دونوں کی طرف سے بے اختیار طور پر ہوا تھا مہین نے پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑا تھا سمی کے لیے غیر متوقع تھا اور اسی نادانستگی میں اس نے بساکتاپ نکلائی کھینچلی تھی مہین وہ گم سمسی سمی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے میں چلتا ہوں مہین نے مدم آواز مگہ کر قدم بڑھائے تھے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اس کے پیچھے بموڑی سامنے تائی جی کھڑی تھی مہین شاید انہی کو دیکھ کر باہر نکل گیا تھا اس نے باہر قدم نکالے تو تائی جی نے اندر قدم رکھے سمی ایک گہرہ سانس لے کر رہ گئی اس کا دوسرا ہاتھ ابھی تک لائے کے گرد گھوم رہا تھا عجیب تماشا ہے تائی جی کی برطن پر ٹکتی جنجلائی آواز اس کی سماعتوں نے سنے کیا جھون رہی ہیں سمی نے اپنی منتشر خیالات سمیٹے اور خالی خالی ذہن کے ساتھ ان سے پوچھا اس گھر میں میری دو دو بچیاں رہتی ہیں ان پر کیا سر پڑے گا تمہیں ان کا خیال نہیں تو اپنی بہن کا سوچ لو کچھ دن ہی باقی ہیں بعد میں بھی تو تم دونوں نے ساتھ ہی رہنا ہے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق انگاری ہی اچھالنے تھے سمی ششت رہ گئی تائی جی کی انوکیلے الفاظ زہر کی مانز اس کے دل میں پیوست ہو گئے وہ نظر انداز کرنا چاہتی تھی مگر اس بات نے اس پر بہت برا سر کیا تھا آپ کی بچیوں نے جو سیکھنا ہے وہ آپ سے سیکھیں گی آپ جب چوبیس کھنٹے ان کے ساتھ موجود ہیں ادھر ادھر سے کچھ سیکھنی کی انہیں ضرورت نہیں ایک سلکتی نظر ان پر ڈال کر وہ فوراں باہر چلی گئی تائی جی کے اندر ایک کو بال سوٹھا تھا چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی بچ زبان لڑکی نگار بے دردی سے آنکھیں رگھتی ہوئی تیزی سے گھر آئی تھی چند قدموں میں خزر کے گھر سے اپنی گھر کا فاصلہ اس نے تیہ کیا آنکھوں سے اڑتی چنکاریاں ٹھکی آواز سے دروازہ بند کیا کیا ہوا تمہیں کمبل میں بیٹھی ڈائجس پرتیوز کی چچا ذات بہن نے نگار کا جاریت بھرے انداز ملاحظہ کیا کس منت پھوٹی ہے میری دل کرہ پورے گھر کو آگ لگا دوں کتنی گھنی نکلی ہے حدمتیں کروں میں اور چلے ہیں بیٹی کی خوشی میں خوش ہونے تو فہم مجھ پہ بیٹی پہ دونوں ہدھیلیاں ٹکائے وہ لمبے لمبے سانس لینے لے گی چہرہ شدت تو جذبات سے سرک تھا حضر کی بات کری ہو تو اور کس کیلی بے وکوف بنی ہو میں آج اس نے پسند بتا دی کل یہ چلی جائیں گی ہاتھ مانگنے جیسے پہلے سے تیار بیٹھی ہوں ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا نگار کا خوشہ بڑھتا جا رہا تھا مہرین نے گہری سانس لی ڈائجسٹ بند کیا یہ تو ہونا ہی تھا کیا ہونا تھا ہاں مجھے استعمال حضر تو ایک طرف اس کی ماں کیوں انجان بنی رہی کیا میرا جکاؤ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ مہرین کو شولہ بار نیذروں سے گھو رہی تھی شدید غصے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہتا تھا نگار حضر اور تمہاری سوچ و مزار میں بہت فرق ہے اس نے تمہیں کئی بار سمجھاتے آیا ہے تم چپ رہو مہرین نگار کچھ سخت کہتے کہتے وہ مشکل رکی مجھ میں اور اس میں اتنا فرق ہے تو کوئی ڈھنکی لڑکی تو پسند کرتا کم از کم اپنے میار کی یا پھر مجھ سے بہتر جبکہ اس نے تو تنزیہ لہجے میں بولتی ہوئے نگار کی آنکھوں میں تمسکر چلکا کس کو پسند کیا اس نے مہرین کو تجسس ہوا یہ تو تم مجھے بتاؤ نگار دانت پسک گئر اس پہ جھکی اس رات شادی میں تم نے بلایا تھا اس لڑکی کو کون تھی وہ عزیزہ تو مجھے مل گئی تھی مگر وہ سمی مہرین نے بے یقینی سے خزر کو اس کی پیچھے جاتے دیکھا تھا اور میرے پوچھنے پر اس نے ایسے لایلمی کا اظہار کیا جیسے میرے ماتے پر بے وکوف لکھا ہوا ہے لیکن وہ تو میرے بولانے پر بہت مشکل سے آئی تھی خزر اور وہ کیسی دوسرے کو جان سکتے ہیں نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے مہرین اس انکشاف پر شلسی رہ گئی تھی بہت مکار ہے وہ احسان تم پر جتا گئی جبکہ آئی وہ خزر کے لیے ہوگی ورنہ این وقت پہ دونوں کا ایک جگہ ہونا محض اتفاق ہو سکتا ہے ہرگز نہیں میں پھر بھی نہیں مان سکتی نکار تم ابھی غصے میں ہو مجھے یہی بات غصہ دل آرہی ہے کہ خزر نے پوری دنیا چھوڑ کر اس معمولی سی لڑکی کو جنا اس نے کہا وہ یونیورسٹی نہیں پڑتی اس کے ساتھ بلکہ وہ یہیں کہیں قریب کی ہے یاد رکھنا مہرین اگر جبہی لڑکی ہوئی نہ نکار کے دیور ہترناک حد تک بگڑنے لگے تھے مہرین کا دل نہیں مان رہا تھا اس لیے وہ پریشانی سے اٹھی وہ ایک اچھی لڑکی ہے نکار خدا کیلئے سمی کیلئے کوئی مشکل مت کھڑی کرنا نکار نے نخوت سے اس کی بات سنی وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں رہتی تھی اسے نکار کی فطرت سے آشنائی تھی وہ لڑکی اپنے لئے خود مشکلات پیدا کرے گی اگر اس نے یہ غلطی کی ہے تو انجام سے بھی واقف ہوگی اسے کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی تھی پیٹی پر اکھیر ٹیچی کیس کو دونوں انگوٹوں سے دبا کر اس نے کھولا اور چند کپڑے اُلٹ پر لٹ کیے ایک کونے میں وہ ہاتھ کی کچھی کڑھائی والی سیاہ چادر آج بھی موجود تھی یہ سمی کی چادر تھی جو اس رات اجلد میں وہ وہیں چھوڑ گئی تھی ایک سائٹ سے چادر کا ٹکڑا پھٹا ہوا تھا بیری سے اٹک کر جب کھینچنے پر بھی وہ الیدہ نہیں ہوئی تھی تب یہ سراخ کہہ رہا ہوا نگار کی نظریں اسی پر جمی تھی اس کی آنکھوں میں یہ سراخ ایک کڑا بندہ نظر آ رہا تھا ایک کہہ رہا ایک کہہ رہا تاریخ کڑا اچھا جی کس نمبر گیارہ ختم ہو گئی ہے اور بہت عجیب ہو رہا ہے تاجور مر گئی ہے اور اس کو حاکم نے مارا ہے حالانکہ وہ بس اس جگہ جاتی تھی جہاں اس کے اببہ اپنا ٹائم زیادہ گزارتے تھے بس وہ وہاں پہ جا کے وہ مسجد جوتی پرانی وہاں پہ بس وہ بیٹھ کے اور وہ خیال میں اپنے اببہ کو امیجن کر کے ان سے باتیں گرتی تھی اور حاکم نے کچھ دیکھا ہی نہیں بس دروازہ کھولا اور کلہاری مار دی کم از کم دیکھ تو لیتا تین سیکنڈ لگتے دیکھ لیتا کون ہے پھر اس کے بعد اگلہ کام گرتا پر وہ ہے نا جاہل نیرا غصے کا تیز بے وکوف اچھا ہوا ہے اب چلو تاجور مر گئی ہے تاجور کے لیے مجھے دکھ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی جان چھوٹی ہے ایسے انسان کے ساتھ جتنا لگ رہا تھا کہ اب حاکم کو اکل آ جائے گی اب اس کے ساتھ اچھی زنگی گزارے گا وہ اتنا ہی عجیب ہوتا جا رہا ہے ایک دفعہ اس کا ساتھ نہیں دیا لیکن وہ کوشش کر رہا تھا پتہ وہ چاہتا تھا کہ سب اچھا ہو جائے لیکن وہ اپنے غلطی ایکسپٹی نہیں کر پا رہا تھا اسے معافی نہیں مانگ رہا تھا خیر چھوڑیں اچھا مجھے کیا لگتا ہے کہ وہ ایک کوئی زندگی ہے وہ الگ ہے اب ان کے جو بچے ہیں ان کی سٹوری ان میں سے کوئی سمی ہوگی کوئی سانیا ہوگی کوئی شمائلہ ہوگی تو یہ اس طرح سے کوئی کہانی ہوگی بکتاور اور وہ تو دونوں مر گئی ہیں تو ان کے جو بچے ہیں تو ان کے بھی ماں باپ مطلب مرے ہوئے ہونے چاہئے ان کے تو سب کے ماں باپ زندہ ہیں پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوا ہوگا اب بھی بہت کس طرح رہتی ہیں تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا وہ سب صحیح ہے یہ ٹینشن ہے یہ نگار ٹینشن ہے نگار ایک دفعہ پہلے آئی تھی تب سے میری خطرے کی نہ گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تھی یہ کیا کرے گی یہ لڑکی کیا کرے گی اور اپیسوڈ ون میں وہ جو چادر چھوڑ آئی تھی اور اب وہ چادر اس کے لئے ٹینشن بنے گی مہین مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا مہین مجھے اچھا لگ رہا ہے مطلب اب اس کی اممہ بہت کڑویلی ہیں سخت سے ہیں تو وہ ویسا سخت تو ہے ہی لیکن وہ اچھا بھی ہے اتنا اس نے ابھی تک کچھ برا نہیں کیا اور مجھے وہ بڑی اچھی لگی ہے سمی سمی اس سے یہ ساتھ مطمئن ہے مطلب وہ خود کو ٹورچر نہیں کر رہی ہے پریشان نہیں ہو رہی ہے کہہ رہی ہے ہاں بس ایسی مزاج کا بند ہے سب صحیح ہو جائے گا تو وہ بڑے مزے کی ہے وہ مجھے اچھی لگی ہے انشاءاللہ اس کی لائف اچھی گزرے گی لیکن جو اس کی تائی ہے نا اتنا گندہ بولتی ہے اتنا گندہ بولتی ہے اس کا ایک لفظ آج تک کوئی بہتر نہیں ہے ایک لفظ اس کا نارمل بھی نہیں ہے ایک ہوتے ہیں اچھے الفاظ ایک ہوتے برے الفاظ ایک ہوتے بس نارمل سے الفاظ اس کے صرف اور صرف برے الفاظ ہیں تو اس کے کوئی موہ پہ ٹیپ لگائے باقی سب سیٹ ہے لیکن اب یہ نگار نا یہ تنگ کرے گی اس کو یہاں پر پھر جی اس نے ہزر نے اپنی امہ کو لڑکی کا نام بتا دیتا شمائلہ تو یہ نگار اب اسیمی کی لائف نہ خراب کر دی پھر وہ نامیں نہیں بتا رہا جی میں ایسی چیزیں مجھے ٹینشن دیتی ہیں پھر ٹینشن لیں گے کیا کریں بہت سے یہ رائٹر بہت اچھا لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنے اچھے جو نوولز ہیں ان کو کوئی اپٹیشیئٹ ہی نہیں کر رہا اور اتنے فضول فضول سے نوولز ہوتے ہیں اتنے فضول ہوتے ہیں اور ان پہ اتنے بندے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں ان پہ اتنے زیادہ پورٹس بن رہی ہوتی ہیں ریلز بن رہی ہوتی ہیں ان کو اتنا وائرل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اتنا اچھا نوول ہے اس کے ہر دو صفحے کے بعد اتنی کوئی گہری بات ہوتی ہے اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے اتنے اس میں زیادہ لیسنز ہیں ہر طرح کی اس میں زندگی ہے تو وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے ایک اور بات کرم الہی کرم الہی کی ثانیہ سے شادی ہوگی مجھے ایسا لگ رہے کیونکہ دیکھو ایک تو وہ بالیاں جھمکے کی وہ چاندی کی چیزیں لے آیا ہے اور چندہ بھی کتنی گھنی میس نہیں ہے نا اور ہاں اور یہاں پہ پھر جب اس کا مسئلہ بنیں گا نا سیمی کا تو شاید اس کی فیملی بہت بدنام ہو جائے اور پھر کچھ برا ہو سکتا ہے ہر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ حافظ میرا دوسرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اچھا میں اس کا لنک دے دوں گی کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ